کتاب الشرک شرکت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھئی شرکت کے بارے میں بھئی شرکت کا لفظی معنی تو ظاہر ہے اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز میں کیا ہو جانا شریک ہو جانا بھئی شریک ہو جانا اور اسطلاع میں شرکت سے کسے کہتے ہیں بھئی دیکھئے آپ کے حاشیے میں اس کی تاریخ ٹی وی ہے قولہ الشرکت فی اللغت الخلطت وفی الشرع عبارت عن عقد بین المتشارکین فی الاخل والربحی اور شریعت میں شرکت خلطہ خلطہ بھئی وہی شرکت ایک معنی ہے خلطہ اور شرکت کا وفی الشرع اور شریعت کے اندر شرکت جو ہے عبارت عن عقد یہ کس چیز سے عبارت ہے کس کو کہتے ہیں عقد کو کہتے ہیں بین المتشارکینی جو دو شریک ہونے والوں کے درمیان ہوتا ہے فی الاصل والربحی کس چیز کے اندر اصل اور نفع میں اصل اور نفع کے اندر جو عقد ہوتا ہے شرکت کا جو عقد ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے شرکت شرکت دو قسم پر ہے بھئی ایک شرکت عملات ہے اور دوسرا شرکت عقود ہے بھئی نام سے پتا چل رہا ہے شرکت عملات ملکیت میں شرکت کرنا کسی چیز کی بھئی دیکھو میں نے اور زید نے مل کر پیسے ملا کر ایک زمین خریدی بھئی آدھے پیسے اس نے ملائے آدھے پیسے میں نے ملائے ہم دونوں نے مل کر ایک پلات خریدہ تو اس پلات میں ہم دونوں کیا ہیں شرکت اور یہ شرکت کس چیز کے اندر ہے ملکیت میں ہے اس پلات کی شرکت تو یہ کیا کہلائے گی شرکت عملات بھئی اسی طرح ملانا دو بھائی ہیں ان کو ورثے کے اندر زمین ملے تو دونوں اس میں کیا ہیں شریک ہیں یہ کیا ہے شرکت عملات ہے بھئی تو کہتے ہیں فَشِرْكَتُ الْعَمْلَاكِ الْعَيْنُ يَرِسُحَارَ جُلَانِي شرکت عملات وہ عین ہے ملانا وہ چیز ہے يَرِسُحَارَ جُلَانِ جو جو بطور وراثت کے پائیں دو آدمی او یشتریانی ہا یا اس کو کیا کر لیں وہ دو آدمی اس چیز کو خرید لیں تو دونوں اس میں شریک ہوئے گئے ورثے میں بھی ملی دونوں اس میں شریک ہو گئے فلکتی تو میں نے زمین کی مثال دی اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے بھئی سمجھ میں آیا ورثے کے اندر بھئی گندوم آئی ہے تو گندوم میں بھی دونوں کیا ہیں شریک ہیں بھئی ہر ہر جز کے اندر دونوں شریک ہیں گندم کا ایک دانہ بھی اٹھاؤ گے اس میں سے دونوں اس کے اندر کیا ہیں شریک ہیں ہر ہر جز میں کیونکہ ابھی تقسیم نہیں الگ یہی نہیں اپنے حصے فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِي نَطِيبِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ تو جائز نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں مگر اس کی اجازت سے بھئی دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہے اس کے اندر تو ایک شخص دوسرے کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا إِلَّا بِإِذْنِهِ بگر دوسرے کی اجازت سے ہا بھئی وہ اس کا حصہ ہے بھئی اس کی اجازت سے اس میں تصرف کر سکتا ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے اگر اس کی اجازت نہیں تو پھر کوئی تصرف نہیں کر سکتا وَكُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَلْ أَجْنَبِي اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے کس کی طرح ہے اجنبی کی طرح ہے بھئی سمجھ میں ہے تو دوسرے کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا بھئی تو سمجھ میں آیا کوئی بھئی کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا یعنی اس کی حصے کو بیچتا ہے یا کسی کو دینا چاہتا ہے تو دوسرے کے حصے میں یہ تصارف نہیں کر سکتا بھئی دوسرے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی آسان بات تھی واضح بات تھی بھئی وَضْرْبُ الثَّانِ شِرْكَةُ الْعُقُود اور دوسری قسم جو ہے وہ شرکتِ عُقُود ہے وَهِيَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِن اور یہ چار قسم پر ہے مُفَاوَزَتُ وَعِنَانُ وَشِرْكَةُ الْسَنَائِعِ وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ تو یہ چار قسم پر ہے شرکتِ عُقُود نام سے ظاہر ہے عقد کا نام ہے کس جیس کا آپس میں عقد کر کے شرکت کرتے ہیں بھئی اور کسی کی تاریخ کی تھی حاشیہ کے اندر تو یہ چار قسم پر ہے ایک مفاوضہ ہے ایک عینان ہے ایک شرکتِ سنائع ہے اور ایک شرکتِ وجوه ہے شرکتِ وجوه فَأَمَّا شِرْكَةُ الْمُفَاوَزَتِ فَهِيَ اَنْ يَشْتَرِكَ الْرَجُلَانِ فَيْتَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدِّينِهِمَا فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحُرَّئِنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْعَاطِلَئِنِ اب شرکتِ مفاوضہ بیان کرنے لگے ہیں بھئی شرکتِ مفاوضہ کہتے ہیں فَهِي اَنْ يَشْتَرِكَ الْرَجُلَانِ وہ یہ ہے کہ شریف ہو جائیں دو آدمی فَيَتَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا پس برابر ہوں دونوں مال اپنے مالوں میں بھئی یعنی دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے شرکتِ مفاوضہ کے اندر برابر ہونا چاہیے بھئی یاد رکھئے مال سے مراد وہ مال ہے جس میں شرکت ہو سکے اور آگے آپ کو صاحبِ قدوری چل کر بتلائیں گے کہ شرکت صرف دراہم دنانیر اور فلوسِ ناسقہ یہ جو رائش پیسے ہیں ان میں ہوگی اور چیزوں میں شرکت اس میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے مفاوضہ کے اندر مثلا ایک کے پاس اگر کتنے ہیں سو دینار ہیں تو دوسرے کے پاس بھی کتنے ہونے چاہیے سو دینار ہونے چاہیے سو دینار ہونے چاہیے ہاں باقی سامان میں جن میں شرکت نہیں ہو سکتی مثلا بھئی زمین ہے سامان وغیرہ ہے اور چیزیں ہیں وہ ایک کے پاس زیادہ ہیں ایک کے پاس تھوڑی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان میں تو شرکت نہیں ہو سکتی ہاں جس مال میں شرکت ہو سکتی ہے اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں درہم ہیں دینار ہیں اور پلو سے نافق ہیں وہ جو رائش پیسے ہیں ان یہ جو خرچ کی جاتے ہیں یہ جو سمن کی قبیل سے ہیں اس میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے ایک کے پاس جتنا مال ہو دوسرے کے پاس بھی اتنا ہی مال ہو بھئی تو کہتے ہیں پس برابر ہوں دونوں اپنے مال میں اور دونوں تصرف میں بھی برابر ہوں یعنی ایک جتنا تصرف کر سکتا ہے دوسرا بھی اتنا ہی تصرف کر سکے لہٰذا معلوم ہوا شرکت مفاوضہ جو ہے آزاد شخص اور غلام کے درمیان یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ آزاد شخص ہر قسم کے تصرفات کر سکتا ہے لیکن غلام تصرفات نہیں کر سکتا بھئی تصرفات نہیں کر سکتا تو برابری آئی تصرف میں نہیں حالانکہ ہم نے کیا شرط لگا دی بھئی کہ شرکت شرکت مفاوضہ میں کیا ہے برابری ہونی چاہیے تصرف میں جتنا تصرف کا حق ایک کو ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی تو یہاں برابری ضروری مال کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے اور تصرف کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے اسی طرح یاد رکھئے بچے اور آقل بالک کے درمیان بھی یہ عقد مفاوضہ صحیح نہیں کیوں کیونکہ جو آقل بالک ہے جو بالک ہے وہ تو ہر طرح کے تصرف کا مالک ہے لیکن بچہ تو تصرف کا مالک وہ تو ولی کی اجازت کا محتاج ہے بھئی تو لہٰذا تصرف میں برابری نہ آئی اور حالانکہ کیا شرح ضروری تھی مفاوضہ کے اندر بھئی تصرف میں برابری ہونی چاہیے اسی طرح یاد رکھئے مسلمان اور کافر ایک مسلمان ہے ایک کافر یہ آپس میں عقد مفاوضہ کرنا چاہتے ہیں درست نہیں مالانا اس لئے کہ تصرف میں برابری نہیں کافر شراب اور خینزیر میں تصرف کر سکتا ہے وہ شراب بیچ بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے جبکہ مسلمان کے لئے یہ تصرف جائز تو تصرف میں برابری آئی نہیں حالانکہ کیا شرط لگائی تھی کہ تصرف میں کیا ہونی چاہیے برابری ہونی چاہیے تو کہتے ہیں پس برابر ہوں دونوں اپنے مالوں میں بھی اور اپنے تصرف میں بھی ودینی ہی ما اور دین کے اندر بھی برابری ہو یعنی دونوں یا کیا ہونے چاہیے مسلمان یا دونوں کیا ہونے چاہیے کافر ہونے چاہیے ہاں کافروں کا چاہیے آپس میں دین الگ الگ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سارا کفر کیا ہے ایک ہی دین ہے بھئی سمجھ مجھے ایک ہی دین یعنی کہ کافر ہیں اسلام کا انکار کرنے والے بھئی تو یہاں پر بھئی دین کی قید لگائی معلوم ہوا دونوں کا دین کیا ہونا چاہیے دین میں برابری ہونی چاہیے یعنی یا دونوں مسلمان ہونے چاہیے یہ عقد کرنے والے یا دونوں کیا ہونے چاہیے معلوم ہوا ایک مسلمان اور ایک کافر ہو تو یہ عقاد صحیح نہیں ہے بھئی کیونکہ تصرف میں برابری نہیں تو تصرف کی قید کے بعد دین ہیما کی قید کی ضرورت نہیں تھی لیکن صاحبِ قدوری نے وضاحت کیلئے لگا دی بھئی کیا کیا وضاحت کیلئے لگا دی اگر تصرف کی قید کے ذریعے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ دین میں کیا ہونا چاہیے برابری ہونی چاہیے کیونکہ میں نے بتایا کافر کو تو شراب اور کنزیر میں تصرف کا حق ہے مسلمان کو شراب اور کنزیر میں تصرف کا حق نہیں تو برابری نہیں رہتی تصرف کے اندر تو اب یہ قید جو صاحبِ قدوری نے لگائی اگرچہ اس کا فائدہ پچھلی قید بھی دے رہی تھی لیکن وضاحت کیلئے کیا کر دیا اس کو بساتھ ذکر کر دیا بھئی تو بس شروحات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے یہ لفظ دین ہیما لکھا ہوگا انہوں نے کہ دین میں برابری ہو دین میں یہ درست نہیں ہے مالانا یہ کیا ہے دین ہیما یہ دین کا لفظ ہی ہے شامی سے پتا چلتا ہے دین براد ہے یہاں بھئی فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ پس یہ جائز ہے یہ شرکت بھئی دو آزاد مسلمانوں میں الْبَالِغَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ ایس اے آزاد مسلمان جو دونوں کیا ہوں دونوں بالغ ہوں بھئی اور دونوں کیا ہوں آقل ہوں سمجھ میں آیا کیونکہ اسی صورت میں تصرف میں برابری آئے گی بھئی اور دین وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ اور یہ جائز نہیں ہے بھئی آزاد کے درمیان اور غلام کے درمیان کیونکہ آزاد تو تصرفات کا مالک ہوتا ہے لیکن غلام تصرفات کا مالک نہیں ہوتا اسے تو آقا کی اجازت کی ضرورت پڑھتی ہے تو برابری نہ آئی وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ اور نہ ہی بچے اور بالغ کے درمیان یہ آقل صحیح ہے اس لئے کیونکہ تصرف کے اندر برابری نہیں ہے وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْقَافِرِ اسی طرح مسلمان اور کافر کے درمیان بھی یہ آقل صحیح نہیں ہے کیونکہ دین میں برابری نہیں ہے وَتَنَاقِدُ عَلَى الْوَقَالَةِ وَالْقَفَالَةِ اور یہ منقد ہوتی ہے وَقَالَت پر بھی اور کفالت پر بھی یہ اہم بات ہے مالانا اس کی شرکت مفاوضہ کی بھئی یاد رکھئے یہ جو شرکت آقل مفاوضہ کیا آپس میں انہوں نے شرکت کی مال دونوں کا برابر ہے اور تصارف میں بھی دونوں برابر ہیں آقل کر لیا آپس میں انہوں نے بھئی کہ اب ہم دونوں میں سے جو بھی کام کرے گا جو بھی چیز خرید و فروخت کرے گا جو بھی پیجارت کرے گا نفع ہم دونوں کے درمیان برابر برابر ہوگا نفع کیا ہوگا برابر برابر ہوگا چاہے مل کے کام کرتے ہیں چاہے برابر شرک ہو جائیں گے زید اور عمر نے یہ آقل آپس میں کر لیا زید پیسے کمارا ہے اس کے تجارت کر رہا ہے اس کے بھی آدھے مال میں نفع جتنا حاصل ہوگا زید کا اور آدھا عمر جو اس کا شرک ہے عمر بھی جو کمارا رہا ہے اس نفع کے اندر آدھا عمر کا نفع اور آدھا کس کا زید کا ہو جائے گا اور یاد رکھیں یہ واقع منقض ہوتا ہے وکالت اور کفالت پر بھی یعنی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے کفیل بھی ہوتا ہے کیسے وکیل کیسے کفیل دیکھو کس کے درمیان شرکت ہوئی ہے زید اور عمر زید جب بھی کوئی چیز خریدے گا معلوم ہوا یہ چیز وہ صرف اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ اپنے اور عمر کے لیے کیونکہ دونوں کے درمیان کیا آقد ہو چکا ہے شرکت کا آقد ہو چکا ہے تو جو بھی چیز خرید رہا ہے صرف اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ اپنے اور عمر دونوں کے لیے خرید رہا ہے اپنے لیے تو خریدنا ٹھیک ہو گیا عمر کے لیے وہ خرید سکتا ہے بغیر اجازت کے بغیر اس کی وقالت کے جی آپ ایسا کر سکتے ہیں میرے لیے میرے مال میں سے میری ایک گاڑی خرید دیں بغیر اجازت کے نہیں کوئی شخص دوسرے کے مال میں سے اس کیلئے کوئی چیز نہیں خرید سکتا اس میں وقالت ضروری ہوتی ہے میں آپ کو اگر وقیل بناتا ہوں کہ جو میرے مال میں سے کیا کروں میرے لیے گاڑی اپنے لیے تو آپ خریدتے رہے لیکن میرے لیے میرے مال میں سے گاڑی یا کوئی چیز بغیر وقیل کیے ہوئے نہیں تو لہٰذا یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں وقیل بن جاتے ہیں تو جو بھی چیز خریدتا ہے اپنے لیے بھی خرید رہا ہے اور دوسرے کے لیے بھی کس حیثیت سے کہ یہ اس کا وقیل ہے تو اب بار بار کہنا نہیں پڑے گا بھئی اب آخذ ہو چکا ہے اب ہر تجارت کے ہر معاملے کے اندر یہ کیا ہوں گے دونوں ایک دوسرے کے وقیل ہوں گے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی ہوگا کفیل جانتے یا نہیں جانتے بھئی کفالت کا آگے باقاعدہ باب آنے والا ہے کفالت زمانت بھئی زمانت سمجھ میں زمانت کو کہتے ہیں بھئی میں نے زید سے ایک چیز فری دی زید سے ایک چیز فری دی زید نے کہا لاؤ بھئی پیسے میرے حوالے کرو میں نے کہا بھئی میں پیسے چھ مہینے بعد دے دوں گا زید نے کہا نہیں بھئی پیسے مجھے ابھی چاہیے پتہ نہیں چھ مہینے بعد آپ ملتے ہیں مجھے یا نہیں ملتے میرے ساتھ عمر کھڑا تھا اس نے میری زمانت دے دی کہ میں زمانت دیتا ہوں یہ شخص کیا کرے گا چھ مہینے بعد آپ کو آپ کے پیسے دے دے گا اگر اس نے نہ دیئے تو میں ادا کر دوں گا تو عمر نے کیا کیا میری طرف سے زمانت دے دی یہ کیا کہلاتا ہے یہ کفالت ہے بھئی کفالت سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کفالت ہے یہ تو اس میں دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوتے ہیں زید نے مثلا جب بھی کوئی چیز خریدی جب بھی کوئی چیز خریدے گا تو وہ عمر کا وکیل بھی ہے تو یہ چیز اپنی لئے بھی خرید رہا ہے اور عمر کے لئے بھی خرید ہے کیونکہ نفع دونوں کو ملے گا یا نہیں آدھا آدھا دونوں کو ملے گا تو اس کی طرف سے وکیل بھی ہے اور عمر اس معاملے کے اندر اس کا کفیل بھی ہے لہذا جس سے کوئی چیز خریدی ہے اب اس کو سمن دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں وہ سمن کا مطالبہ زید سے بھی کر سکتا ہے اور عمر کے پاس جا کر بھی کہہ سکتا ہے لاؤ بھئی پیسے نکالو تو عمر یہ نہیں کہے گا بھئی کس چیز کے پیسے بھئی بھئی عقد ہو چکا تھا آپ کا اور زید کے درمیان کس چیز کا عقد ہوا ہے عقد شرکت مفاوضہ ہوئی ہے اور شرکت مفاوضہ کے اندر جو بھی تجارت کے غرض سے جو کام کیا ہے اس کے اندر دوسرا کیا بن جاتا ہے وکیل بھی ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے یہ شخص وکیل ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے کفیل یعنی زامین ہوتا ہے تو زامین سے بھی تو جب اصل سے پیسے نہیں مل رہے تو کس سے وصول ہو سکتے ہیں زامین سے پیسے وصول ہوں گے تو دونوں میں سے جس سے چاہے وہ جا کر مطالبہ کر سکتا ہے اس سے مطالبہ دیسے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے اسیل ہے عقدی اس نے کیا تھا چیزی اس نے خریدی ہے اس سے تو اسیل ہونے کی بنا پر مطالبہ ہوگا اور دوسرا عمر کیا تھا کفیل تھا زامین تھا اس سے بھی زامین ہونے کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے مطالبہ کہ آپ زامین تھے اس معاملے کے اندر سمجھ میں آیا ہے تو یہ نہیں اب ہر عقد میں وہ جائے گا اور اس کو وکیل بنائے گا اور یا ہر معاملے میں جائے گا جا کر اپنی زمانت دے گا نہیں خود بخود کیا ہو جائے گا ہر معاملے کے اندر عقد کرنے والا دوسرے کی طرف سے وکیل ہو جائے گا اور دوسرا اس کی طرف سے خود بخود کیا ہو جائے گا کفیل ہو جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَطْنَ عَاقِدُ عَلَى الْوَقَالَتِ وَالْكَفَالَتِ اور یہ مفاوضہ جو ہے مناقض ہو جاتا ہے مناقض ہوتا ہے وقالت پر اور کفالت پر وَمَا يَشْتَرِيقُ الْوَاحِدِ مِّنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشِّرْكَتِ اور وہ چیز جس کو خریدے دونوں میں سے کوئی ایک بھی يَكُونُ عَلَى الشِّرْكَتِ تو وہ کس طریقے پر ہوگی جو بھی چیزیں خریدے گا بھئی آپس میں کونسا عقد کیا ہے عقدے کہ ہم جو بھی چیز خریدیں گے دونوں اس میں کیا ہوا کریں گے شریک جو نفع حاصل ہوگا اس میں بھی ہم دونوں کیا ہوں گے شریک ہوں گے تو لہٰذا جو بھی کوئی چیز خریدے گا وہ شرکت کے طرف پر ہوگی یعنی دونوں اس میں شریک ہوں گے اِلَّا تَعَامَ اَحْلِهِ وَكِسْوَتِهِم وَكِسْوَتَهُم اِلَّا تَعَامَ اَحْلِهِ وَكِسْوَتَهُم مگر اس کے اپنے گھر والوں کا کھانا اور ان کا لباس بھئی کیونکہ یہ ضروریات میں سے ہے مالا نا یہ کس میں سے ہے ضروریات میں سے ہے اور اب سمجھ میں آیا تو گھر والوں کے لئے تو خرچہ خوراک وغیرہ تو چاہیے بھئی اس کے بغیر تو گزارا نہیں اسی طرح ان کے لئے لباس وغیرہ بھی چاہیے اس کے بغیر گزارا نہیں تو یہ جو خریدے گا اگر کھانا وغیرہ خریدتا ہے یا لباس وغیرہ گھر والوں کے لئے خریدتا ہے تو اس میں شرکت نہیں یہ اسی کا ہے خاص اسی کے گھر والوں کے لئے دوسرا اپنے گھر والوں کے لئے خریدتا ہے تو وہ خاص اسی کا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا عقد کا تقاضی تو یہی تھا کہ اس میں بھی کیا ہونی چاہیے شرکت ہونی چاہیے کیونکہ کیا عقد کیا تھا جو بھی چیز خریدیں گے اس میں دونوں کیا ہوں گے شرک لیکن یہ چونکہ اس ضروریات اصلیہ میں سے ہے اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں سمجھ میں آیا تو لہٰذا اس میں شرکت نہیں ہوگی جو خریدے گا اسی کے گھر والوں کا اور اس کے لئے ہوگا اور وہ جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر بھئی کیا چیز لازم ہو میند دیون یہ میند بیان کے لئے آیا اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کے دیون بھئی وہ چیز جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر یعنی کے دیون بھئی تو یہ دیون بیان ہے ماں کا سمجھ میں آیا پتہ نہیں بھئی ماں سے کیا مراد ہے وہ چیز جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر کیا چیز بھئی کہتے ہیں میند دیون یعنی کے دیون تو اب ترجمہ کرتے ہوئے یوں کر لیں بھئی ماں کو جس کا یہ بیان ہے اس کو اٹھائیں اس کی جگہ دیون کو رکھیں بھئی اب ترجمہ بہترین ہو جائے گا اور وہ دیون جو دونوں میں سے کسی ایک پر کیا ہوں لازم ہو جائیں بدالاً کس طور پر ہو یہ دلدین اس پر بدلے کے طور پر ہو ہم ماں ایسی چیز سے یسخ فیہ الاشتراک کہ اس میں اشتراک صحیح ہو یعنی اشتراک ہو سکے فالآخر الزامنن لہو تو دوسرا کیا ہے اس کا زامن ہے بھئی دیکھو بعض دیون ایسے ہیں جو ایسی چیز کے بدلے میں آتے ہیں جس میں شرکت ہو سکتی ہے بعض دیون ایسے ہیں جو ایسی چیز کی وجہ سے آتے ہیں جس میں شرکت نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں اگر کسی دونوں میں سے مثلا زید پر دین آیا تو کیا اس دین میں دونوں شریک ہیں زید نے اب کسی کو سوز بینار دینے ہیں تو کیا دونوں اس دین میں شریک ہیں دونوں کو ادا کرنے پڑیں گے کہتے ہیں بھئی آپ دیکھ لیں یہ دین اس پر کس چیز کے بدلے میں آیا ہے اگر ایسی چیز کے بدلے میں آیا ہے جس میں کیا ہو سکتی تھی شرکت ہو سکتی ہے تو اس دین میں دونوں شریک ہیں دونوں کو کیا کرنا پڑے گا ادا کرنا پڑے گا اور اگر ایسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے جس میں شرکت ہو سکے تو پھر اس صورت میں یہ دین اسی پر آئے گا جس جو عاقت کرنے والا ہے دوسرے یا جو اسی شخص پر آئے گا دوسرے پر یہ دین نہیں آئے گا مثلا دیکھو بھئی ایک کیا کرتا ہے گاڑی خریدتا ہے مال کے لیے تو یہ گاڑی خریدنے کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہو جائیں گے سامن آئے گا یا نہیں آئیں گے بھئی سامن اس پر دین ہو گیا تو یہ دین کس چیز کے بدلے میں آیا ہے بھئی بیعر کی وجہ سے آیا ہے چیز خریدی ہے اور اس چیز میں شرکت ہو سکتی ہے یا شرکت نہیں ہو سکتی بھئی دو آدمی مل کر خرید سکتے ہیں گاڑی یعنی خرید سکتے بھئی خرید سکتے ہیں تو یہ دین اگر ایسی چیز کے بدلے میں آیا ہو جس میں شرکت ہو سکے تو اس صورت میں دونوں اس دین میں کیا ہو جائیں گے شریک یعنی دونوں پر دین آ گیا بھئی یا جیسے کیا کرتا ہے ایک نے کام شروع کیا اب ایک ملازم رکھنا پڑا کام کے لیے ایک کو تجارت کے سلسلے میں چنانچہ اسے ایک ملازم رکھا اب اس ملازم کی اجرت اس پر دین ہو گئی کیا ہو گئی دین ہو گئی تو لہٰذا اور اس دین میں شرکت صحیح ہے لہٰذا اب دونوں کو کیا کرنا پڑے گا دونوں دین میں شریک ہیں بھئی ہاں اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں شرکت صحیح نہیں بھئی مثالا بھئی ایک آدمی نے جنایت کر دی کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا تو اب اس کی وجہ سے اس پر بھی کیا ہے اس پر کیا آیا دین بھئی وہ اس نے عرش دے گا عرش دیت دے گا یا نہیں دے گا ہاتھ کی بھئی اس نے ہاتھ کاٹا ہے دوسرے کا تو یہ دیت اس پر دین ہو گئے ملانا دین ہو گئے اور اس میں شرکت صحیح نہیں ہے بھئی اس میں شرکت یہ تو جس نے جرم کیا اسی پر آئے گا بھئی دوسرے پر سے تو اس کا تعلق نہیں ہے لہٰذا اب یہ اس پر دین تو آیا لیکن یہ ایسی چیز کے بدلے نہیں آیا جس میں کیا صحیح ہو کیا جائز ہو شرکت جائز ہو لہٰذا یہ اسی پر رہے گا دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہو اسی طرح ایک شخص دونوں میں سے نکاح کر لیتا ہے بھئی نکاح کی وجہ سے اب بیوی کا مہر دینا پڑے گا یعنی دینا پڑے گا دینا پڑے گا اور مہر کے اندر شرکت ہو سکتی ہے نہیں بھئی مہر تو جس نے نکاح کیا ہے اسی پر آتا ہے تو یہ جو اس پر دین آیا یہ دین ایسی چیز کے بدلے ہے جس کے اندر شرکت مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں وَمَا يَلْزِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الدُّيُونِ اور وہ جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر دیون میں سے بدلن ایسی چیز کے بدلے کے طور پر عَمَّا يَصِحُ فِيهِ الْاشْتِرَاقِ کہ اس میں اشتراق صحیح ہو جائز ہو فَلْآخَرُ زَامِنُ لَهُ تو دوسرا اس کا کیا ہوگا ہاں زامن ہوگا بھئی کیا ہوگا زامن ہوگا زامن زمانہِ غَوْت یعنی اس سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے زامن ہے کیونکہ کفالت پر یہ عقد مناقض ہوا تھا اور وقالت پر فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لَا تَصِحُ فِيهِ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لَن تَصِحُ فِيهِ الشِّرْكَ اَوْوْحِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمُفَاوَزَةُ وَصَارَتِ الشِّرْكَةُ عِنَانًا بھئی ایک دو آدمیوں نے آپس میں عقد مفاوزہ کیا بھئی اور عقد مفاوزہ میں آپ نے پڑھا تھا دونوں کا مال برابر ہونا چاہیے بھئی ایک کا جتنا مال ہے دراہم دنانیر یا خلو سے نافقہ دوسرے کے بھی اتنے ہی دراہم دنانیر یا خلو سے نافقہ ہونے چاہیے اب دونوں میں سے جو بھی کوئی چیز خریدتے ہیں دونوں اس میں شریک ہوں گے جو بھی چیز بیشتے ہیں اس سے جتنا نفع ہے گا اس نفع کے اندر بھی دونوں کیا ہوں گے شریک ہوں گے ایک پر جو دیون لازم ہوں گے دوسرا بھی ان میں کیا ہوتا جائے گا شریک ہوتا جائے گا بھئی اب ایک کو کچھ مال ملا بھئی زید اور عمر نے یہ شرکت کی تھی زید کو کسی شخص نے تحفہ دے دیا بھئی سو دینار دے دیئے بھئی ہیبا کر دیئے اس کو بھئی سو دینار یا زید کو وراست کے اندر کیا ہوا سو دینار ملے سو دینار کہتے ہیں جب دونوں میں سے کسی کو ایسا مال ملے تو اب مال براپر رہا دونوں کا بھئی زید کو کسی نے سو درہم ویسے دے دیئے تحفہ کے طور پر ہیبا کے طور پر تو اب یہ تو مانا نا کسی تجارت وغیرہ سے حاصل نہیں ہوئے کہ اس میں دونوں شریک ہوتے یہ تو صرف کس کا حصہ حق ہے اس میں زید کئی حق ہے تو لہٰذا ہم نے تو کہا تھا دونوں کو مال میں برابر ہونا چاہیے اب دونوں کا مال برابر نہیں رہا لہٰذا آباکد مفاوضہ بھی باقی نہیں بلکہ یہ شرکت عینان بن جائے گی بھئی آگے تفصیل آئے گی شرکت عینان کی مفاوضہ میں تو ضروری تھا کہ دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے لیکن شرکت عینان کے اندر دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں بھئی برابر ہو تو بھی ٹھیک ہے برابر نہ ہو تو بھی سمجھ میں آیا تو یہ اب جب ایک کو ایک ایسا مال ملا ہے جو دوسرے اس میں شریک نہیں ہو سکتا شریک نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر ایک کا مال بڑھ گیا تو برابری مال میں نہ رہی اور جب مال میں برابری نہ رہی تو اب دونوں میں وہ عقد مفاوضہ بھی باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے اندر ضروری تھا کہ مال شروع میں بھی برابر ہو اور آخر میں بھی برابر ہی رہے بھئی آخر تک فَإِنْ وَرِسَ أَخَدُهُمَا مَالًا اگر وارث ہوا دونوں میں سے کوئی ایک ایسے مال کا میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فیل آ جائے بھئی وہ فیل عمومن نکرہ کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں موصوف سے پہلے کونسا لف لیاتے ہیں ایسا یہاں موصوف کون ہے مال یہ نکرہ ہے ایک کے بعد تصفہ فیل آیا تو اگر وارث ہوا دونوں میں سے کوئی ایک ایسے مال کا تصفہ فیل شرکت ہو کہ اس کے اندر شرکت صحیح ہو اووہی بھلہو تو وارث ہوا ایک صورت اس طرح بھی مال آیا تو مال ایک کا بڑھ جائے گا اووہی بھلہو یا اسے کیا کیا گیا ہیبا کیا گیا وَوَصَلَ إِلَىٰ يَدِهِ اور وہ اس کے قبضے تک پہنچ بھی گیا کیا ہوا بھئی ہیبا کے اندر قبضہ ضروری آگئے باب آ جائے گا کہ کسی کوئی چیز دی جائے توفق کے طور پر تو صرف کہہ دینے سے وہ مالک نہیں بنتا بلکہ پورا مالک کا بنے گا جب اس پر قبضہ بھی کر لے گا تو ہیبا پورا ہوتا ہے قبضے سے تو اسی لئے ہیبا کے ساتھ قید لگا رہی وہ ہیبا لہو وَوَصَلَ إِلَىٰ يَدِهِ کسی نے اس کو ہیبا کیا اور وہ چیز اس کے قبضے تک پہنچ گئی تو بَطَلَتِ الْمُفَاوَزَةُ تو عقد مفاوزہ کیا ہوگا باطل ہو جائے گا وَصَارَتِ الشِّرْكَةُ عِنَانًا اور کیا ہوگی کیا ہو جائے گی یہ شرکت شرکت عِنَانًا وَلَا تَنَاقِدُ الشِّرْكَةُ اِلَّا بِالْدَرَاہِمِ وَالْدَنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ شرکت صرف کس چیز پر منعقد ہوتی ہے دراہم دنانیر اور فلوسیں یہ ان دونوں کے آپس میں برابر ہونے چاہیے باقی ایک کی زمین زیادہ ہے ایک کی تھوڑی ہے کوئی حرج نہیں ایک کے پاس مال بویشی زیادہ ہیں دوسرے کے پاس تھوڑے ہیں کوئی حرج نہیں ایک کے پاس سامان وغیرہ زیادہ ہے دوسرے کے پاس سامان تھوڑا ہے کوئی حرج نہیں لیکن مال میں کیا ہونا چاہیے برابر اور مال سے کیا مراد ہے درہم دینار اور فلوس نافقہ اسی لئے کہاں کیونکہ یہ انہی پر منعقد ہوتی ہے وَلَا تَنَاقِدُ الشِّرْكَةُ اِلَّا بِالْدَرَاہِمِ وَالْدَنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ اور منعقد نہیں ہوتی یہ شرکت مگر درہم پر دنانیر پر اور فلوس نافقہ یعنی وہ جو رائش پیسے ہیں وَلَا يَجُوزُ فِي مَا سِوَا ذَلِكَ اور ان کے علاوہ کے اندر یہ جائز نہیں ہے یعنی صرف درہم دنانیر اور فلوس نافقہ میں ہی ہو سکتا ہے اور چیزوں میں جائز مگر یہ کہ لوگ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوں ہاں اگر لوگوں میں اور کوئی ایسی چیز رائج ہے جیسے یہ درہم دینار اور فلوس نافقہ سے کیا کرتے ہیں بھئی آپس میں وہ سارے عاقد وغیرہ کرتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں وغیرہ تو باقی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں لوگ معاملات کرتے ہیں رائیت ہے تو اس میں بھی یہ شرکت مفاوضہ صحیح ہو جائے گی کت تیبری ون نکراتی تیبر کہتے ہیں سونے کا ٹکڑا اور نکرہ کہتے ہیں چاندی کا ٹکڑا سمجھے تیبر سونے کا ٹکڑا لیکن جو ڈھلا ہوا نہ ہو یعنی اس سے اشرفی نہیں بنائی گئی بینار ابھی نہیں بنایا گیا یا نکرہ چاندی کا ٹکڑا ہے تو چاندی لیکن ابھی اس کو ڈھالا نہیں گیا اس کا درہم نہیں بنایا گیا اس پر ابھی وہ مہر وغیرہ نہیں لگی بھئی تو اب یہ تو بھئی ہم نے بتایا تھا یہ شرکت کس میں جائز ہے صرف بھئی درہم دینار اور فلوسے نافقہ لیکن اگر یہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں یہ ڈھلے ہوئے نہیں ان پر مہر نہیں لگی ان سے درہم وہ دینار نہیں بنے لیکن لوگ ان کے ذریعے بھی کیا کر لیا کرتے ہیں آپس میں معاملات کر لیتے ہیں خرید و فروخت ان کے ذریعے بھی ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی شرکت صحیح ہے ان پر بھی شرکت ہوگی ورنہ ان پر شرکت نہیں بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی مگر یہ کہ لوگ اس سے ساتھ معاملات کرتے ہوں جیسے کہ سونے کا غیر مضروب ٹکڑا ہے ونو قڑتی اور چاندی کا غیر مضروب ٹکڑا یعنی جس پر مہر نہیں لگی ہوئی فتح سے حوش شرکت بھی ہی مات ان کے ساتھ بھی شرکت صحیح ہے ان پر بھی شرکت صحیح کیونکہ لوگ اس پر معاملات کرتے ہیں وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَتَ بِالْعُرُوزِ بَعَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِسْفَ مَالِهِ بِالنِّسْفِ مَالِ الْآخَرِ ثُمْ مَعَقَدَ الشِّرْكَتَ اچھا بھئی بھئی بتلایا یہ شرکت صرف کس چیز میں ہوگی کس پر منعقد ہوگی درہم دینار اور فلوسے بھئی دونوں کے پاس مال ہے کچھ سامان ہے اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا صورت اختیار کی جائے بھئی سمجھ میں آیا ایک کے پاس بھی کچھ مال مویشی ہیں دوسرے کے پاس بھی کچھ مال مویشی ہیں بھئی اب دونوں اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے ایک کے پاس بھی کچھ تجارت کا سامان ہے دوسرے کے پاس بھی کچھ تجارت کا لیکن ہم نے تو بتایا شرکت صرف کس میں ہوگی درہم دینار اور فلوسے اب ان میں کیسے شرکت کی جائے بھئی تو طریقہ بتلا رہے ہیں صاحب خضوری بھئی کیوں کرے ایک اپنے نصف سامان کو دوسرے کے نصف سامان کے بدلے لیتے کیا کرے الگ نہیں کرنا بھئی ایک کے پاس بھئی دس بکریوں ہیں دوسرے کے پاس بھی دس بکریوں ہیں بھئی اب ان پر کیا کرنا چاہتے ہیں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اب ایک اپنی نصف بکریوں کو دوسرے کی نصف بکریوں کے بدلے میں کیا کر دے بیچ دے لیکن یہ معنی نہیں جو بیچ رہا ان کو الگ کر دے الگ کر دیا پھر تو پھر الگ ہو گیا دونوں کا مال بھئی وہ اپنی پانچ بکریوں نکال کے علیدہ کرے یا لو بھئی میں نے تمہیں بیچ دی اور وہ اپنی طرف سے بھی پانچ بکریوں علیدہ کر کے دے دے لو یہ ولی میں نے تمہیں اس کے بدلے بیچ دی نہیں بھئی یہ نہیں مشاعر طریقے پر ہو مالانا سمجھ میں آیا دس بکریوں کھڑی ہیں ان دس میں سے میں نے نصف کیا کر دی آپ کو نصف حصہ یوں کو نصف حصہ اس کا میں نے کیا کیا آپ کو بیچ دیا آپ کی بکریوں کے نصف حصے کے بدلے میں اب مالانا دونوں طرف کی بکریوں میں دونوں آدمیوں کا حصہ آ گیا ان دس بکریوں میں بھی نصف ایک کا ہے تو نصف دوسرے ان دس بکریوں میں بھی نصف ایک کا ہے نصف لیکن کیا دونوں کا حصہ الگ الگ ہے یا پھیلا ہوئے سارے دس کے اندر معلوم ہوا ہر بکری میں بھئی ایک نصف ایک ہی ہے نصف دوسرے کی یعنی اس کی پہلے کی جو دس بکریوں ہیں ان میں ہر ہر بکری میں نصف حصہ ایک کا نصف حصہ دوسرے دوسرے کی دس بکریوں میں سے بھی ہر ایک کی اندر نصف حصہ ایک کا نصف حصہ اب شرکت آگئی یہ شرکت ملک آگئی کیا آگئی شرکت ملک بھئی ایک شرکت ملک کس کو کہتے تھے ایسی چیز جس میں دو آدمی شریک ہوں تو ان دس بکریوں میں یہ پہلے تو ایک ہی تھی لیکن جب اس نے بغیر الک کیے اس کا نصف حصہ دوسرے کو بیچ دیا تو ان میں سے نصف کا مالک یہ خود ہے نصف کا مالک کو مشتری بن گیا تو یہاں پر دیکھو اب یہ ایک ایسی چیز آگئی جس میں دو آدمی شریک ہیں تو شرکت املاک آگئی کیا آگئی خودرولی بھی دس بکریوں میں اسی طرح کیا آگئی شرکت املاک آگئی اب اس کے بعد آخد کرنے آپس میں شرکت والا آخد مفاوضہ بھئی صورت سمجھ میں آگئی ہم نے تو بتایا تھا کہ شرکت مفاوضہ صرف دراہیم دنانی اور حلوث نافقہ پر ہو سکتا ہے اور مال وغیرہ پر آپ دوسرے مال وغیرہ ہے اس میں شرکت آپس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے بھئی تو بتلایا صاحب خودوری نے کہ دونوں اپنے اپنے مال کے نصف کو دوسرے کے مال کے نصف کے بدلے کیا کر دیں بیچیں لیکن الگ الگ کر کے نہیں بیچنا بلکہ کس طریقے پر بیچنا ہے شیوع کے طریقے پر کہ سارے مال میں دوسرا بھی کیا ہو جائے شریف ہو جائے اس طریقے پر بیچو بس یوں کو میں نے اپنے مال کا نصف حصہ کیا کر دیا آپ کو آپ کے مال کے نصف حصہ کے بدلے میں بیچ دیا تو اب کون سا نصف بیچا الگ تو کیا نہیں تو پورے مال میں دوسرا بھی شریف ہو گیا آدھے کے اندر اور یہ بھی دوسرے کے پورے مال میں کیا ہو گیا آدھے کے اندر شریف تو یہ شرکت املاک آگئی اب دونوں کے پاس جو مال ہے دونوں اس کے اندر شریف ہیں اب اس کے بعد کیا کر لیں آفدے مفاوضہ کر لیں آپس میں اب جب آفدے مفاوضہ کیا تو دونوں کے پاس جو مال موجود ہے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہے آپ اس کے ذریعے ان کو بیچیں اور نفع کمائیں اور نفع کے اندر دونوں کیا ہوتے جائیں گے شرک ہوتے جائیں گے سمجھ میں آیا ہے دونوں نفع کے اندر شرک ہوتے جائیں گے اور اب مثلاًا بھئی ان میں سے ایک جو بھی بکری بیچے گا دوسرے کا بھی اس میں نصف حصہ ہے یا نہیں بھئی نصف حصہ ہے تو جو بھی نفع کمائے گا اب آدھا نفع اس کا بیچنے والے کا کیونکہ آدھا حصہ اس کا تھا اور آدھا حصہ کس کا ہو جائے گا دوسرے کا کیونکہ آدھا حصہ اس کا تھا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اب پہلے شرکتِ عملاق لے آئیں پھر اس کے بعد کیا کر لیں شرکتِ عقود کر لیں عقد کر لیں آپس میں بھئی تو کہتے ہیں ان اراد الشرکت بالعروضی اور اگر ارادہ کریں سامان کے ذریعے شرکت کا تو باع کل واحد منہما نصف ما لہو بالنصر مال الاخر تو بیچ دے دونوں میں سے ہر ایک اپنے نصف مال کو دوسرے کے نصف مال کے بدلے میں سمع عقد الشرکت پھر کیا کر لیں شرکت کا عقد کر لیں بھئی سمجھ میں آیا تو پہلے شرکتِ عملاق آگئی اب جب شرکتِ عملاق آگئی دونوں دونوں طرف کی بکریوں میں شریک ہو گئے اب کسی ایک کے لیے بھی ان میں تصرف کرنا جائز نہ رہا اب عقد بھی آپس میں کر لیں جب عقد کر لیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا بن گئے وکیل بھی بن گئے اور گفیل بھی بن گئے بھئی تو آپ کر لیں سمجھ میں آیا تو وَأَمَّا شِرْكَتُ الْعِنَانِ یہ تھا شرکتِ عِنَان کی بات بتلائیں گے وَأَمَّا شِرْكَتُ الْعِنَانِ باقی شرکتِ عِنَان جو ہے فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَقَالَتِ دُونَ الْكَفَالَتِ یہ مناقض ہوتی ہے وَقَالَت پر نہ کے کفالت پر شرکتِ مفاوضہ میں تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور دوسرے کا کفیل بھی ہے لیکن یہ جو شرکتِ عِنَان ہے اس میں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل تو ہے لیکن کفیل نہیں لہٰذا شرکتِ مفاوضہ میں جو ایک شخص عقد کر لیتا تھا تو اگر اس پر کوئی دین آتا تھا تو اس دین کا مطالبہ اس عقد کرنے والے سے بھی کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ اثیل تھا اور دوسرے سے بھی کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ کفیل تھا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا یہاں وکیل تو ہے کفیل نہیں لہٰذا جس نے عقد کیا ہے اسی سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے دوسرے کی طرف سے زمانت ہی نہیں ہے تو اس سے طلب کس بات کرتے ہو بھئی میں ایک آدمی کو بیجتا ہوں بھئی جو میری لیے ایک گاڑی خریدو وہ گیا اس نے گاڑی خرید لی اب گاڑی کے اس کو پیسے دینے ہیں بھئی تو جو مشتری ہے وہ اسی سے مطالبہ کر سکتا ہے آ کر موکل سے مطالبہ نہیں کر سکتا صرف جو عقد کرنے والا ہے وکیل اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی جب یہ وقالت پر صرف منعقد ہو رہی ہے تو جو عقد کر رہا ہے اس سے دین کا مطالبہ ہو سکے گا دوسرے سے مطالبہ یہ فرق ہے دونوں میں دیکھا تو کہتے ہیں فتن عقد علی الوکالتی دون الکفالتی یہ شرکت عینان منعقد ہوتی ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر ویسخ تفاظل فی المال اور یہاں مال میں زیادتی صحیح ہے یعنی کمی بیشی صحیح ہے وہاں تو ہم نے کہا تھا دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے برابر یہاں دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں ایک کا مال زیادہ ہے ایک کا مال ایک خوب مال والا آدمی ہے دوسرا کیا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں پھر بھی کوئی نہیں اس میں تو مال کی برابری ضروری نہیں ہے ویسخ ایتسا ویافی المال ویتفاولا فی الربحی اور یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں مال کے اندر تو برابر ہوں اور تفاظل زیادتی ہو نفع کے اندر بھئی کس کے اندر بھئی دیکھو دونوں نے شرکت کی زیاد کے پاس بھی دس لاکھ روپے ہیں عامر کے پاس بھی دس لاکھ روپے ہیں لیکن دونوں آپس میں شرکت عینان کرتے ہیں بھئی زیاد نے کہا بھئی پانچ لاکھ میں ملاتا ہوں پانچ لاکھ تم ملا اور کاروبار کرتے ہیں بھئی تو یہ کونسا عقد ہوا شرکت عینان کونسا ہو گیا دونوں نے پیسے ملائے کاروبار شروع کر دیا آپ دونوں میں سے جو بھی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو دونوں نے برابر پیسے ملائے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں عامر اسمال کے ذریعے جو بھی چیز خریدے گا جو بھی چیز خریدے گا نصف حصہ اس کا ہے اور نصف دراصل یہ کس کے لئے خرید رہا ہے دوسرے شخص کے لئے جو اس کے ساتھ اور کیونکہ یہ اس کا وکیل بھی ہے عاقد کر چکا ہے اس کے ساتھ تو نصف وہ اپنے لئے خریدتا ہے اور نصف دوسرے کے لئے اس کا وکیل ہونے کی وجہ سے تو اب مال میں دونوں برابر ہیں ایک کا بھی کتنا حصہ ہے دوسرے کا بھی کتنا حصہ پانچ لاکھ اور نفع بھی کیا ہونا چاہیے برابر ایک کا نفع مثلا ہزار روپے نفع ہوا تو پانچ سو کس کے زید کے اور پانچ سو کس کے ہاں مر کے لیکن زید نہیں یہ زید کیا تین نہیں بھئی اس طرح نہیں پانچ لاکھ تم ملاو پانچ لاکھ میں ملاوں گا لیکن نفع جو ہے نا نفع کے تین حصے کیا کریں گے دو حصے میرے ہوا کریں گے ایک حصہ تمہارا یعنی جب بھی مثلا تین سو روپے آئے تو دو سو میرے ہوں گے اور سو تمہارا ہونا تو یہ چاہیے تھا مال برابر ہے ڈیر سو تمہارا نفع ڈیر سو دوسرے کا نفع لیکن یہ شرط کیا لگا رہا ہے دو سو میرا ہوا کرے گا سو تو دیکھو اب نفع برابر ہے یا کمی بیشی ہے نفع میں کمی بیشی ہے تو جب مال برابر ہو تو نفع بھی برابر ہونا چاہیے لیکن کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ مال دونوں کا برابر ہے اور نفع میں کیا کر رہے ہیں کمی بیشی کر رہے ہیں کہتے ہیں ہاں ایسا کرنا جائز ہے بھئی اس کی کہتے ہیں ضرورت پیش آتی ہے ایک آدمی تجارت میں زیادہ ماہر ہے زید اور عمر آپ اس میں عقد کر رہے ہیں زید بڑا ماہر تاجر ہے عمر کو تو ابھی کام ہی نہیں آتا بھئی تجارت تو وہ لازمی بات ہے زید کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ آدھے پیسے تم لو اور آدھے پیسے میں لوں بلکہ میرا نفع کیا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اگر دونوں کا مال برابر بھی ہو پھر بھی نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ معنی ہے وَيَسِحُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَ وَلَا فِرْرِ بھی اور یہ بھی جائز ہے کہ برابر ہوں دونوں مال کے اندر اور کمی بیشی ہو نفع کے اندر بھئی زیادتی ہو یعنی نفع میں وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقَدَهَا كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ ابھی بتلایا بھئی زیادت کے پاس کل کتنے پیسے تھے یہ تو مال شرکت پانچ پانچ لاکھ تو ملائے ہیں ویسے کتنے تھے دس لاکھ اور دوسرے کے پاس فرض کرو دس نہیں تھے پندرہ تھے مالانا کوئی حرج نہیں بھئی اور سارے مال پر شرکت یہاں ہوتی ہے یا جتنے میں مرضی ہے بھئی عقد مفاوضہ میں تو سارے مال میں کیا ہو جاتی تھی شرکت ہوتی تھی وہاں تو آپ نے پڑا اگر کسی کو کہیں سے تھوڑا بھی مال مل گیا جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تو فوراں عقد مفاوضہ کیا ہو جائے کرتا تھا باطل ہو جائے کر جیسے کسی کو وراست کے طور پر مال ملا یا توفے کے طور پر تو عقد مفاوضہ باطل لیکن شرکت عینان میں تو برابری ضروری نہیں نہ مال میں برابری ضروری اور نہ نفع کے اندر برابری اور اس میں یہ بھی نہیں ضروری کہ جتنا مال ہے سارا عقد شرکت کے اندر کرنا پڑے گا بلکہ تھوڑا سا حصہ کر دیا زید کے پاس سارے دس لاکھ ہیں لیکن وہ سارے میں شرکت نہیں کر رہا کتنے میں کر رہا ہے صرف پانچ لاکھ عمر کے پاس سو پندرہ لاکھ ہیں لیکن وہ سارے میں شرکت نہیں کر رہا صرف کس میں کر رہا ہے پانچ لاکھ تو یہ صحیح ہے بھئی جائز ہے مال میں کیا کر لیں آپس میں یہ شرکت عینان میں درست ہے تو یہی بات بیان کر رہے ہیں وَيَجُوزُ عَيَّا قَدَهَا كُلُّ وَاحِذٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دونہ بازین اور جائز ہے کہ یہ عقد کر لیں شرکت کا عقد کر لیں دونوں میں سے ہر ایک اپنے باز مال کے بدلے ساتھ اپنے باز مال کے ساتھ دونہ بازین نہ کے باز کے ساتھ یعنی کچھ کے ساتھ کرے کچھ کے ساتھ نہ کرے یہ درست ہے بھئے وَلَا تَصِحُ إِلَّا مَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُ بِهِ اور صحیح نہیں ہے یہ مگر ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ مفاوضہ ان کے ساتھ صحیح ہے بھئے شرکت عینان بھی صرف انہی چیزوں میں صحیح ہے جن چیزوں میں شرکت مفاوضہ ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ صحیح ہے اور شرکت مفاوضہ کس کے اندر صحیح تھی بھئے درہم دینار اور پلوسے تو شرکت عینان بھی کس کے اندر ہوگا صرف درہم دینار اور پلوسے نام ہاں باقی اگر سامان کے ساتھ اپنے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے گی بھئے وَيَجُودُ أَنِيَشْتَرِقَةً وَمِنْ جِهَتِ آَحَدِهِمَا دَنَانِيرٌ وَمِنْ جِهَتِ الْآخَرِ دَرَاہِمُ اور یہ بھی جائز ہے اس کے اندر کے دونوں شریک ہو جائیں اور ایک کی طرف سے دینار ہوں اور دوسرے کی طرف سے درہم ہوں جی سہنے کیونکہ دونوں کس قبیل سے ہیں سامن کے قبیل سے ہیں بھئی وَمَشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هُمَا لِلْشِرْكَةِ طُولِ بَبِسَّمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ بھئی کیا بتلایا تھا عقد مفاومزہ میں تو جس نے بھی کوئی چیز خریدی بھائے کیا کر سکتا ہے سامن کا مطالبہ عقد کرنے والے سے بھی کر سکتا تھا اور دوسرے سے بھی سامن عقد کرنے والے سے کیا مطالبہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ اصیل ہے وہ تو اصل ہے عقد کے اندر اس نے تو عقد کیا اور دوسرے سے کیوں کر سکتا تھا کیونکہ وہ کفیل تھا وہ زامن تھا لیکن یہاں پر ایسا جو عقد کرتا ہے سامن کا مطالبہ سرا اسی سے ہوگا دیکھئے تو کہتے ہیں وَمَشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور وہ چیز جس کو خریدے دونوں میں سے کوئی ایک بھی لیش شرکتی کس لیے خریدے بھائی شرکت کے لیے خریدتا ہے تُولِ بَبِ سَمَنِهِ تو مطالبہ کیا جائے گا اس کے سمن اسی سے اس کے سمن کا دونالآخرین کے دوسرے سے اسی سے مطالبہ ہوگا دوسرے سے نہیں ہوگا وَيَدْ جُعْ عَلَى شَرِكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ اور رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کے حصے کے بقدر اس میں سے بھائی میں نے اور زید نے شرکت کی بھائی شرکتِ عینان اب میں نے کیا کیا بھائی شرکتِ عینان کی تو شرکتِ عینان کے اندر اب میں نے ایک گاڑی خریدی کیا کیا گاڑی خریدی شرکت کیلئے کہ اس کو پھر آگے بیچیں گے نفع کمائیں گے تو اس گاڑی میں مثلا نصف حصہ میرا ہے تو نصف کس کا ہے زید کا بھی تو ہے لہٰذا اب میں کیا کروں گا اس کے حصے کے بقدر زید پر رجوع کروں گا کہ میں نے دس لاکھ کی مثلا گاڑی خریدی ہے پانچ لاکھ میرے ذمہ آتے ہیں پانچ لاکھ آپ کے ذمہ آتے ہیں میں نے اپنی طرف سے دس لاکھ دے دیا ہے اب آپ مجھے کیا کریں پانچ لاکھ دے دیں بھائی سورت سمجھ میں آگئی بھائی تو یہ معنی ہے وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ اور پھر وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کا حصہ جو ہوگا اس چیز میں سے اس کے بقدر وَإِذَا حَلَقَ مَالُ الشِّرْكَدِ اور اگر حلاق ہو گیا شرکت کا مال شرکت کا مال کیا ہوا حالا اچھا تو بتلائیں گے معلانا جب شرکت کا مال ہی ختم ہو گیا تو شرکت بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی باطل ہو جائے مینے اور زہد نے پیسے ملا اسے دس لاکھ روپے اس سے کاروبار کرنا ہے پیسے رکھے صبح آ کر دیکھا تو پیسے غائب مالانا چوری ہو چکے تو شرکت کیا ہوئی عقد شرکت ہی کیا ہو گیا باپ پیسے ہی ختم ہو گئے جن پر شرکت ہوئی تھی یا میں نے اور زہد نے کیا کیا بھئی عقد کر لیا زہد نے پانچ لاکھ زہد نے ملانے ہیں اور پانچ لاکھ میں نے ملانے ہیں زہد نے بھی اپنے پیسے یہاں لاکھ کر رکھے میں نے بھی اپنے پیسے یہاں لاکھ کر رکھے ابھی ہم نے ملایا نہیں تھا پیسوں کو کوئی چیز ابھی نہیں خریدی ان کے ذریعے کہ اچانک آگ اقدم لگی اور وہ زہد کے پیسے جل گئے صرف تو ایک کا مال کیا ہوا ہلاکھ ہو گیا شرکت سے پہلے ہی تو شرکت ہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی سمعنی ہے دوسرے کا حصہ ہی نہیں رہا تو کس چیز میں شرکت تو کہتے ہیں ویدہ ہلاکہ مالو شرکتی اگر ہلاکھ ہو جائے شرکت کا مال او احد المالینی یا دونوں مالوں میں سے ایک مال قبل انیشتریہ شیئن قبل اس کے کہ دونوں خریدیں کوئی چیز بطلتی شرکت ہو تو شرکت باطل ہو جائے گی اچھا کوئی ایک چیز خرید چکے ہیں مثلا میں نے اور زید نے کیا میں نے بھی پانچ لاکھ رکھے یہ لو بھئی کیا پانچ لاکھ یہ ہے میں ملاتا ہوں زید نے بھی پانچ لاکھ نکالے یہ لو بھئی یہ پانچ لاکھ میں ملاتا ہوں میں نے وہی بیٹھے بیٹھے ایک شخص سے عقد کر لیا شرکت کے طور پر اور اس سے ایک گاڑی خرید لی بھئی کیا کیا چھے لاکھ میں مثلا میں نے اسے کیا کی تو میں ایک چیز میں خرید چکا ہوں اس مال شرکت کے ذریعے زید نے بھی کچھ نہیں خریدا تھا کہ وہیں پہ مالانا آگ لگی اس کا مال کیا ہوا یہ ویسے میں مثال دے رہا ہوں آگ لگ بھئی آپ کوئی صورت بنا لینا بس سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایک مال شرکت کے ذریعے چیز خرید چکا ہے دوسرے نے بھی خرید ہی نہیں تھی کہ اس کا سارا مال کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا اچھا تو کہتے ہیں بھئی اب اگر چیز کا مال ہلاک ہوا لیکن اس مال کے ہلاک ہونے سے پہلے ایک شخص دونوں میں سے کیا کر چکا ہے ایک چیز کو کس طریقے پر خرید چکا ہے شرکت کے طریقے پر خرید چکا ہے اور لہذا اس چیز کے اندر دونوں اب بھی کیا ہیں شرک ہیں دونوں لہذا اس میں سے مثلا چھ لاکھ کی چیز خریدی تو تین لاکھ تو میرے اوپر آتے ہیں تین لاکھ کس پر آتے ہیں زید پر تو وہ تین لاکھ کیلئے اب میں زید کی طرف رجوع کروں گا کہ لاؤ بھئی پیسے دو تین لاکھ سورت سمجھ میں آگئی یہی بات بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اپنے مال سے بھئی دیکھو میں نے اپنے مال کے ذریعے کیا کیا دس لاکھ مثلا زید نہیں ملائے دس لاکھ میں نے ملا دی یہ شرکت کرنی ہے ان میں ابھی ہم نے پیسوں کو ملایا نہیں آپس میں میں نے پہلے چھ لاکھ کی کیا کر لی اپنے مال کے ذریعے گاڑی خرید لی اور زید نے ابھی اپنے مال کے ذریعے کچھ نہیں خریدا کہ اس کا مال حلاق ہو گیا تو یہ گاڑی میں نے کس کے ذریعے خریدی ہے اپنے مال کے ذریعے لیکن نیت کیا تھی ارادہ کیا تھا شرکت کے ارادے سے خریدی ہے تو لہٰذا آپ اس گاڑی کے اندر آدھا مثلا میرا ہے تو آدھا کس کا ہے زید کا تو زید پر آپ چھ لاکھ میں سے کتنے آتے ہیں تو اس کا مال سے شرکت والا حلاق ہو گیا لیکن یہ گاڑی تو ابھی شرکت والی باقی ہے یہ تو خریدی جا چکی ہے اب میں تین لاکھ کے لیے اس کی طرف رجوع کروں گا سہنے تو میں نے اپنے مال سے خریدی ہے تو پھر اس پر رجوع کروں گا وَإِنِشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَئِعًا اور اگر خریدان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے مال کے بدلے میں کسی چیز کو وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرَ اور دوسرے کا مال کیا ہوا حلاق ہوا قبل شرائی قبل اس کے خریدنے کے یعنی اس نے کوئی دوسری شراء ابھی نہیں کی تھی اس شراء سے وہ پہلی شرانی مراد ایک نے خریدہ اور دوسرے کا مال خریدنے سے پہلی حلاق ہو گیا یہ نہیں بتلانا چاہتے بھئی ادھر دیکھو ایک صورت یہ بندی ہے ترجمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ شرائی دوسرے کا مال کیا ہوا خریدنے سے پہلی کیا ہو گیا میں نے بھی دس لاکھ نکال لے یہ دس لاکھ شرکت کے ہیں زید نے بھی کیا کیا دس لاکھ نکال لیے بھئی یہ الگ کر لیے تھے دونوں نے بس اور میں نے اس دس لاکھ اپنے پیسوں میں سے کیا کر لی ایک گاڑی خرید لی تو ترجمہ یوں سمجھ میں آتا ہے وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ شرائی اور دوسرے کا مال کیا ہو گیا اس خریدنے سے پہلے ہی تو دیکھو عبارت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے اپنے مال کے یہ چیز خریدی اور اس کے خریدنے سے پہلے ہی دوسرے کا مال کیا ہو چکا دیکھو وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ شرائی اور دوسرے کا مال کیا ہوا خریدنے سے پہلے ہی خریدنے سے پہلے ہی چیز خلاف ہو گیا پھر تو کیا ہوا شرکت ہی ختم ہو گئی یہ مقصد نہیں ہے بتلانے کا مقصد یہ کہ اس دوسرے کے خود خریدنے سے پہلے اس نے ابھی اپنے مال میں کوئی شرع نہیں کی لیکن ایک نے ایک اپنے مال میں کیا کر چکا تھا شرع کر چکا تھا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ جو آکے شرع ہے یہ شرع ثانی مراد ہے یعنی اول سے غیر شرع مراد ہے اول نہیں مراد تو کہتے ہیں وَإِنِشْتَرَا اَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا اور اگر خریدہ دونوں میں سے کسی ایک نے امنے مال کے بدلے میں کسی چیز کو وَحَلَقَ مَالُ الْآخرِ قَبْلَ الشِّرَا اور دوسرے کا مال حلاق ہوا اس دوسرے کے خریدنے سے پہلے ہی فَالْمُشْتَرَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وہ مشترہ وہ جو خریدی ہوئی چیز ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی عَلَى مَا شَرَطَا اسی طرح جیسے انہوں نے شرط لگائی تھی ان کے کیا مانا شرط لگائی تھی یعنی اگر آخذ اس بات پر ہوا تھا جو بھی چیز خریدیں گے اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا آدھا حصہ تمہارا نفع بھی آدھا تمہارا نفع آدھا میرا اس کے مطابق اگر یہ تیہ ہوا تھا جو بھی چیز خریدیں گے پیسے اتنے ملائے ہیں جو بھی چیز خریدیں گے مثلا میرے ہیں دس لاکھ تو زیر کے تھے بیس لاکھ اب جو بھی چیز خریدیں گے اس کے تین حصے ہوں گے ایک حصہ میرا بنتا ہے دو حصے کس کے بنتے ہیں زیر کے بھی اور نفع بھی اسی طرح مثلا ہم نے رکھا کہ میرے سو روپیا ہوگا تو تمہارے کتنے ہیں دو سو ہوا کریں گے تو جس جو شرط ہی اسی کے مطموشترہ ان دونوں کے بھی چھو گا اسی جو کشمہ شرط ہوئی تھی یعنی جتنا حصہ ایک کا تھا اور جتنا دوسرے کا اسی کے مطابق ہوگا اور یہ جس نے چیز خریدی ہے بھئی اپنے مال سے اور کس لئے خریدی شرکت کے طور پر اور دوسرے کا مال تو کچھ خریدنے سے پہلے کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا تو یہ خریدنے والا رجوع کرے گا اپنے شریک پر بھی حصت ہی من سمن ہی اس کا جو حصہ ہے اس چیز کے سمن میں سے اتنا اسے لے لے گا وَيَجُوزُ الشِّرْكَتُو وَيَجُوزُ الشِّرْكَتُو وَإِلَّمْ يَخْلَطَ الْمَالِ اور شرکت جائز ہے اگرچہ دونوں نے مال کو ملایا نہ ہو بھی ابھی میں نے صورتیں بیان کر دی مالانا پیسے ابھی ملائے نہیں پھر بھی کیا ہے شرکت جائز ہے سنوانے میرے اور زیاد میں عقل ہو گیا کہ کیا کریں گے آج کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے اس میں ہم دونوں کیا ہوں گے شریف ہوں گے دس لاکھ سو مالی طرف سے دس لاکھ میری طرف سے اب بھی ہم نے پیسے نہیں ملائے تھے میں نے پہلے یہ گاڑی خرید لی کس مقصد سے خریدی شرکت کے لیے خریدی مالانا تو ابھی مال نہیں ملایا لیکن پھر بھی کیا ہے شرکت ہو گئی بھئی سمجھ میں آیا مال ملانا تو یہ تھا وہ بھی دس لاکھ لائے میں بھی دس لاکھ لائوں اکٹھے ملا دیئے یہ لو بھئی اب یہ مال شرکت بن گیا آؤ اب اس سے کاروبار کر دیں ابھی مال نہیں ملایا میں نے پہلے کیا کر دیا تو پھر بھی شرکت صحیح ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الشِّرْكَتُ وَإِلَّمْ يَخْلَطَ الْمَالَ اور جائز ہے شرکت اگرچہ دونوں نے ملایا نہ ہو مال کو وَلَا تَصِحُ الشِّرْكَتُ اِذَا شْتُرِتَ لِأَحَدِهِمَا اور شرکت صحیح نہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک کے لیے معین دراہیم کی شرط لگائی گئی نفے میں سے بھئی میں نے اور زید نے شرکت کی آؤ ہم مل کر کام کرتے ہیں جو بھی نفع ہے گا جو بھی نفع حاصل ہوگا نصف تمہارا نصف میرا یہ تو چھیک ہے مالانا لیکن اس کے بجائے ایک شخص یہ شرط لگاتا ہے بھئی بھئی جو بھی نفع آئے گا اس میں سے سو درہم پہلے میرے ہوا کریں گے پھر جو باقی بچے گا نفع اس کو ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کریں گے کیا کریں گے یہ والا کام ہم شروع کر رہے ہیں بھئی اس کے اندر ہمیں جتنا بھی نفع ہوا پہلے سو درہم کس کے ہوں گے میرے ہوں گے باقی نفع کو ہم دونوں کیا کر لیں گے آپس میں یہ یوں کہہ رہتا ہے اس میں سے سو درہم میرے ہوں گے باقی نفع تمہارا ہوگا کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے والا اس لئے کہ ہو سکتا ہے نفع سارا سو درہم ہو جب نفع صرف سو درہم ہوا تو جس نے شرط لگائے تھی اس بیچارے اس کو تو نفع مل گیا دوسرے بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملا تو شرکت رہی نفع میں تو شرکت آئی نہیں تو یہ جو معینہ دراہم لگا دینا ہے یہ تو شرکت کو ختم توڑنے والی چیز ہے لہٰذا اس شرط پر شرکت صحیح نہیں بلکہ شرکت فاسد ہو جائے گی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی یہ مانے والا تصح شرکت اور شرکت صحیح نہیں ہے جبکہ شرط لگا دی گئی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دراہم و مسمات معین دراہم کی یعنی ان کی خاص مقدار کی شرط لگا دی مین الربحی کس میں سے نفع میں سے مقررہ دراہم کی شرط لگا دی بھئی یوں کر لیں جب شرط لگا جائے گی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مقررہ دراہم کی مین الربحی کس میں سے نفع میں سے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِزَيْنِ وَشْرِيْكَيِ الْعِنَانِ اَنْ يُبْزِعَ الْمَالَ وَيَدْفَعُهُ مُزَارَبَتًا اچھا اب یاد رکھنا یہ جو ان کے پاس اب مال شرکت ہے دونوں تجارت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ ہر ایک کے مال تجارت ان کے پاس بطور امانت کے ہے کچھ مال میں استعمال کر رہا ہوں میرے پاس یہ مال کس طور پر ہے لہٰذا اگر میں نے کوئی تعدی نہیں کی میرے پاس یہ مال حلاق ہوا تو امانت کے اندر زمان آتا ہے کہ نہیں آتا بھئی امانت میں زمان نہیں آتا لہٰذا جس کے پاس مال حلاق ہوا اس پر زمان نہیں آئے گا یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب دونوں کیا کیا کر سکتے ہیں بھئی دونوں نے آپس میں شرکت کا عقد کر لیا ہے اب اس کاروبار کے پیسے کو کن کن چیزوں میں لگا سکتے ہیں بھئی دیکھو بعض افت ایسا کیا جاتا ہے کاروبار میں کہ ایک آدمی کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ میرے پیسے آپ اپنے ساتھ کاروبار میں لگائیں آپ کے کل پیسے کتنے ہیں پانچ لاکھ کاروبار میں لگائیں ہیں لیجئے یہ میرے بھی ایک لاکھ ساتھ ملا لیں اور میرے حصے کا جو نفعہ کریں وہ مجھے دے دیا کریں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مثلا کل مال کتنا بن گیا چھے لاکھ اور چھے لاکھ معلوم ہوا جتنا نفعہ آئے اس میں سے پانچ لاکھ آپ کا تھا ایک لاکھ میرا تھا تو اتنا ہی نفعہ کا بھی حساب ہوگا ہر چھے روپے میں سے پانچ روپے آپ کے ہوا کریں گے ایک روپے میرا ہوا کرے گا اس کو کہتے ہیں بزارت یعنی اپنا مال بطور پون جی کے کاروبار کے لیے کسی کو دینا بھئی اور اس پر نفعہ وصول کرنا اب دیکھو میرا اصل مال بھی ہے اب مجھے اس پر پورا پورا نفعہ مل رہا ہے اور پھر جب میں چاہوں اپنا مال بھی اس سے کیا کر سکتا ہوں واپس لاؤ بھئی میرے پیسے واپس کر دو صورت سمجھ میں آگئی اس کو کیا کہتے ہیں بزارت کیا کہتے ہیں تو کیا اس طور پر وہ مال شرکت کس ایک آدمی دوسرے کو دے سکتا ہے تو بزارت میں نے بتلایا بھئی کس کو کہتے ہیں کسی دوسرے کو مال دینا تاکہ وہ اس کو تجارت میں لگائے اور اس کے مال پر جتنا نفع ہو اس مال والے کو دیتا رہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں بزارت کہتے ہیں تو کیا دونوں شریکیں دو شریک جنہوں نے آپس میں ماخد مفاوضہ کیا ہے یا شرکت عینان کی ہے یہ اس مال شرکت کو دوسرے کو بزارت کے طور پر دے سکتا ہے کوئی ان میں سے کہتے ہیں ہاں دے سکتا ہے بھئی تجارت میں تو ہوتا ہی ہے جس طریقے سے بھی ہو کیا کیا جائے نفع کمایا جائے تو تاج یہ تو اس طرح کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کیا کیا پیسے دے لیے اور اس پر نفع وصول کرتے رہے بھئی جتنا نفع آ رہا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ درست ہے بھئی تو کہتے ہیں جی وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَا الْمُفَاوِزْزَيْنِي اور دو عقدیں مفاوضہ کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وَشَرِيْكَيْلْعِنَانِي اصل میں تھا شَرِيْكَيْنِيْلْعِنَانِي نُون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور شرکتِ عیناء کرنے والے دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کو کیلئے جائز ہے اَنْ يُبْزِعَ الْمَالَ کہ وہ کیا کریں مال کو بطور بزاعت کے دوسرے کو دے اس لیے کہ تاجروں میں یہ رائش ہے وہ اس طرح کیا کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے وَيَدْفَعَهُ مُزَارَبَتًا مُزَارَبَتًا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بھئی اس کا بھی آگے باقیدہ باب آ رہا ہے عقد مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ پیسے ایک کے ہوں محنت دوسرے کی ہو اور نفع آپس میں تقسیم کریں بھئی زید ہے مثلا تجارت کا تو ماہر ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے اس کو پیسے دے دی ہے لو بھئی میرے پیسے لو ان پر کاروبار کرو اور جو نفع کماؤ گے وہ ہم آپس میں کیا کر لیں گے برابر برابر تقسیم اس کو کہتے ہیں عقد مزاربت کیا کہتے ہیں پیسہ ایک کا محنت دوسرے کی اور نفع آپس میں کیا کرتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں تو کیا یہ دونوں جنہوں نے عقد مفاوضہ کیا یا عقد عینان کیا ہے کیا یہ آپس میں ان میں سے کوئی ایک کسی کو مزاربت کے طور پر یہ مال شرکت دے سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ بھی دے سکتا ہے وَيَدْفَعَهُ مُزاربتاً اور یہ بھی ان کے لئے جائز ہے کہ وہ مال دے دے ان میں سے ہر ایک مال کو مزاربت کے طور پر وَيُوَقِّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي اچھا بھئی یہ آگے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں مال شرکت کے اندر تصرف کے لئے کہتے ہیں ہاں بھئی کیا کر سکتے ہیں وکیل جس لئے کہ ہر کام آدمی خود تو نہیں کر سکتا بھئی تاجر بھی کیا کرتے ہیں بعض اُس معاملات میں دوسروں کو کیا کر دیتے ہیں وکیل بنا دیتے ہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے تو کہتے ہیں وَيُوَقِّلَ ان سب کا عطف بھئی اسی یبزعہ پر ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِزَيْنِ وَشَرِيْكَيِ الْعِنَانِ اَنْ يُوَقِّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بھئی سمجھ میں آیا بھئی یبزعہ کو اٹھاتے جائیں اور یہ معطوف کو اس کی جگہ رکھتے جائیں اور عقل مفاوضہ کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اور اسی طرح شرکت عینان کیونکہ وکیل بنائے مَنْ اُس شخص کو یَتَصَرَّفُ فِيهِ جو اس کے اندر کیا کرے اس مال میں تصرف کرے وکیل بنا سکتا ہے کیونکہ تجارت میں وکیل بنائے جاتے ہیں وَيَرْحَنَا اور کیا کر سکتا ہے یہ مالی شرکت دوسرے کے پاس بطور رہن کے بھی رکھتے ہیں کیونکہ بعض وقت انسان عاقد کرتا ہے اور اس پر دین آیا تو پھر بطور رہن کے کوئی چیز رکھوانا چاہتے ہیں تو کیا مالی شرکت میں سے کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھوا سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھئی تاجروں کو اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے ہر وقت تو نقد پیسہ جیب میں نہیں ہوتا بعض وقت عاقد کر لیا اور پیسے بعد میں دینے ہیں تو وہ جو بائے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی چیز جب تک میرے پاس رہن رکھو تو یہ کیا کر سکتا ہے مالی شرکت میں سے کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھوا سکتا ہے تو وَيَرْحَنَا وَيَسْتَرْحِنَا وَيَسْتَرْحِنَا اور خود بھی رہن رکھ سکتا ہے کوئی چیز دوسرے کے پاس بھی رہن رکھوا سکتا ہے اور خود بھی رہن رکھ سکتا ہے کوئی چیز وَيَسْتَاجِرَا وَيَسْتَاجِرَا الْأَجْنَبِيَا عَلَيْهِ اور اجرت پر رکھ سکتا ہے کسی اجنبی کو بھی اس مال پر بھئی کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو تیجارت کے اندر سارا کام خود کیا جاتا ہے یا بعض اوقات ملازم بھی رکھے جاتے ہیں تو کیا مال شرکت پر کسی کو ملازم رکھ سکتا ہے کہ مال شرکت میں سے پھر اس کو ادائی کی جائے کہتے ہیں ہاں یہ بھی کر سکتا ہے وَيَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِئَتِ اور بیج سکتا ہے نقد پر بھی اور ادھار پر بھی نقد کے بدلے بھی بھیج سکتا ہے اور ادھار پر بھی ادھار بھی چیز بھیج سکتا ہے کیونکہ تاجروں میں سارے معاملات نقد ہوتے ہیں یا ادھار اور نقد دونوں طرح کے ہوتے ہیں ہاں تو لہٰذا انہوں نے عقد شرکت کیا ہے تو اب جو جو تاجروں کے اندر چیزیں رائے ہیں وہ ساری چیزیں یہ بھی کر سکتے ہیں تاجر بطور بزاعت کی بھی مال دیا کرتے ہیں تاجر کیا کیا کرتے ہیں مزاربت کے طور پر بھی مال کسی کو دے دیا کرتے ہیں تاجر کسی تصرف کے لیے دوسرے کو وکیل بھی بنا دیا کرتے ہیں تاجر رہن رکھتے بھی ہیں اور رکھوایا بھی کرتے ہیں اسی طرح ملازم بھی رکھا کرتے ہیں ان پیسوں میں سے اسی طرح ادھار اور نقد دونوں طرح بیچتے بھی ہیں تو یہ سارے تصرفات ان دونوں کے لیے بھی جائز ہوں گے وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَتِن اور ان میں سے ہر ایک کا جو قبضہ ہے مال کے اندر وہ يدُ أمانَتِن کونسا قبضہ ہے؟ مالِ شرکت میں دونوں تصرف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو کچھ مالے کے پاس ہے کچھ دوسرے کے پاس ہے تو ان کی قبضے میں جو مالِ شرکت ہے وہ اگر حلاق ہو جائے تو کیا زمان ان پر آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں یہ جو ان کا قبضہ ہے کونسا قبضہ ہے؟ امانت والا اور امانت والے قبضے میں آپ جانتے ہیں کہ امانت اگر بغیر تعدی کے بغیر کسی زیادتی کے حلاق ہو جائے تو اس میں زمان ہاں اگر تعدی کرتا ہے کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرتا ہے پھر تو زمان امانت میں بھی آ جاتا ہے تو یہاں پر بھی آ جائے گا تو کہتے ہیں وَيَدُهُ فِي الْمَالِيَدُ أَمَانَتِن اور ان میں سے ہر ایک کا جو قبضہ ہے مال کے اندر وہ امانت والا قبضہ ہے وَأَمَّا شِرْكَتُ السَّنَائِ اب شرکتِ سَنَائِ آگئی بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا شِرْكَتُ السَّنَائِ شرکتِ سَنَائِ جو ہے بس وہ یہ دو خیات دو درزی وَالسَّبَاغان یا دو رنگ ریز سمجھے ہیں یہ اشترکانی وہ شریک ہوتے ہیں على اس شرط پر اَنْ يَتَقَبَّلَ الْأَعْمَالَ کہ دونوں کیا کریں گے تا تقبلہ تصنیہ کا سیغ ہے دونوں قبول کریں گے الْأَعْمَالَ عملوں کو جو بھی کام آئے گا دونوں کیا کر لیا کریں گے دونوں میں سے جو بھی کام لینا چاہے دوسروں سے کام لے گا وَيَقُونُ الْقَسْبُ بَيْنَهُمَا اور وہ جو کمائی ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی بھئی دو درزی آپس میں مل گئے یا دو رنگ ریز تھے بھئی کپڑوں کو رنگ دینے والے یا ایک درزی تھا ایک رنگ ریز تھا جو بھی صورت بنا لیں تو دو کاریگر آپس میں مل گئے کاموں کے ایک ہی کام کے مختلف کاموں کے مثلا فرض کرو دو درزی مل گئے کہ بھئی جو بھی کام آیا کرے گا تم بھی قبول کر سکتے ہو اور میں بھی اور پھر ہم دونوں کیا کریں یہ وہ کام چاہے تم کر لو چاہے میں کر لو جو بھی کر لیں ہم دونوں میں جو نفع آئے گا وہ برابر برابر تقسیم ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں شرکت السنائع کیا کہتے ہیں شرکت السنائع صورت سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے این یتقبل الاعمال دونوں کیا کریں گے عمل کو قبول کریں گے کام کہیں سے ملے گا دونوں اس کو لے لیا کریں گے وَيَقُونُ الْقَسْبُ بَيْنَهُمَا اور کمائی دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی فَيَجُوزُ ذَلِقَ تو یہ جائز ہے وَمَا يَذَقَبَّلْهُ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی ایک کام آیا دو درزیوں نے آپس میں شرکت سنائع کی بھئی آپس کیا شرکت کا کہ کام دونوں کریں گے اور محنت نفع آپس میں تقسیم تو دونوں قبول کر سکتے ہیں کام اب مثلا بھئی زید اپنے کپڑے سلوانے کے لیے ایک درزی کے پاس لے گیا ان دونوں میں سے ایک کے پاس بھئی کہ یہ میرا سپورٹ سی دو بھئی اس نے کام اس سے لے لیا تو کیا اسی پر ضروری ہے اس کام کو کرنا یا دوسرا بھی کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں پر ہے یہ کرنا چاہے اس پر بھی لازم ہے اور دوسرے پر بھی لازم ہے ہاں کر جو مرضی دے چاہے دونوں مل کر کریں چاہے ایک کر دے لیکن دونوں پر کرنا ضروری لہذا زید نے جب عقد کر لیا ایک کے ساتھ کام لازم ہو چکا ہے اسے بھی کہہ سکتا ہے تم کیا کرو مجھے یہ سی کر دو صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اور پھر چاہے دونوں مل کر کریں یا کام صرف ایک ہی کر لے لیکن چونکہ عقد کر چکے ہیں لہذا نفع چاہے ایک بھی کام کر لے پھر بھی نفع آپس میں کیا کریں گے تقسیم کریں گے وَمَا يَتَقَبَّلُهُ کُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور وہ جس کو قبول کر لے دونوں میں سے کوئی ایک بھی بھئی وہ کیا چیز مِنَ الْعَمَلِ یعنی کہ عمل یہ مِن بیانیاں آگیا ماں سے کیا مراد ہے عمل تو ماں کو اٹھاؤ ذرا اس کی جگہ عمل رکھو اب ترجمہ کرو اور وہ عمل جس کو قبول کر لے دونوں میں سے کوئی ایک بھی يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِكَهُ وہ عمل اس قبول کرنے والے پر بھی لازم ہوگا اور اس کے شریک پر بھی دونوں پر لازم ہو جائے گا فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ اگر ایک نے عمل کیا نہ کہ دوسرے نے وہ کام ایک نے کیا دوسرے نے اس میں ابھی دخل ہی نہیں دیا تھا تو بھی فَالْقَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ کمائی کیا ہوگی ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی بھئی دونوں پر لازم ہوئی ہے دونوں زامین ہیں کام کر کے دینے کے تو بھئی ایک نے تو محنت کی اس کو تو پیسے مل گئے دوسرے کو نفع کیوں دیں گے بھئی دونوں آپ اس میں آقت کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے کہ نکمائی نفع کیا ہوگا آپ اس میں برابر برابر لیکن بھئی پھر بھی کام تو صرف ایک نے کیا کہتے ہیں بھئی دوسرا بھی تو زامین تھا اگر یہ نہ کرتا تو دوسرے پر کیا تھا ضروری تھا کہ وہ اس کام کو پورا گئے تو وہ زامین تو تھا اس کام کرنے کا لہٰذا اس زمان کی وجہ سے آپ اس پر اس کو بھی کیا دیا جائے گا نفع دیں گے بھئی وَأَمَّا شِرْكَتُ الْوُجُوْهُ بھئی یہ کونسی قسم آگئی بھئی چوتھی قسم اما شِرْكَتُ الْوُجُوْهُ چوتھی قسم شِرْكَتِ وُجُوْهُ ہے بھئی یاد رکھو شِرْكَتِ وُجُوْهُ وجوہ وَجَاہَت سے ہے وَجَاہَت وَجَاہَت کہتے ہیں مرتبے اور مقام کو کس کو مرتبے اور مقام کو کہتے ہیں وَجَاہَت بھئی یہ شِرْكَت یوں ہوتی ہے کہ دو آدمی ہیں اور دونوں کا مال نہیں ہے کاریگر بھی نہیں ہے مال بھی نہیں لیکن دونوں کی واقفیت ہے لوگوں میں کچھ مقام ہے رتبہ ہے یعنی جان پہچان ہے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ اس میں عقد کر لیتے ہیں کیا عقد کر لیتے ہیں کہ بھئی مال تو تیرے پاس بھی نہیں مال میرے پاس بھی نہیں لیکن ہم دونوں کے تعلقات ہیں تم بھی لوگوں سے ادھار مال پکڑنا اور اس کو بیچنا جتنا بیچ جب اس کو بیچوگے تو جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے اور میں بھی اس طرح اگر کوئی چیز ادھار لوں گا اور بیچوں گا تو جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے تو اس کو کہتے ہیں شرکتِ وجوہ مالانا تو دیکھو مال ہے دونوں کا نہیں بلکہ کس طریقے سے چیز حاصل کرتے ہیں ادھار اور ادھار تاجر ہرے کو دے دیتے ہیں یعنی جس پر اعتماد ہوتا ہے اعتماد اس میں کیا ہوتا ہے یہ اپنی وجاہت کی بنیاد پر اپنے مرتبے اور مقام اور اپنے اعتماد کی بنیاد پر چیز لیتے ہیں اور اس کو کیا کیا کرتے ہیں بیچ کر نفع کماتے ہیں وَأَمَّا شِرْكَتُ الْوُجُوہِ باقی شرکتِ وجوہ جو ہے فَرْرَجُلَانِ پس وہ دو آدمی یشتری کانی جو کیا کر لیتے ہیں جو شرکت کر لیتے ہیں جو شریک ہو جاتے ہیں وَلَا مَا لَلَهُمَا اور ان کا کوئی اس حال میں کہ ان کا کوئی مال بھی نہیں ہوتا حالہ اس شرح پر شریک ہوتے ہیں کہ lowest ریا بیوجوہِمَا وَيَبِعَا کہ وہ دونوں خریدیں گے اپنی اعتماد پر وَيَبِعَا اور دونوں بیچیں گے دونوں اپنے اعتماد پر اپنی وجاہت پر خریدیں گے اور اپنی وجاہت پر اپنی وجاہت پر خریدیں گے اور پھر اس کو بیچیں گے اور یہاں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے اس چیز کے اندر جو وہ خریبتا ہے بھئی دیکھو دونوں نے عقد کیا ایک بھی ادھار چیز لے گا دوسرا بھی کیا کرتا ہے تو ایک ادھار چیز لے گا تو اس کو کہتا ہے بھئی میں جو بھی چیز لوں گا آدھی تمہاری ہوگی وہ آدھی وہ جو چیز خریدی ہے اس میں شرکت ہوگی یا نہیں ہوگی شرکت بھئی تو کس طریقے سے وہ جتنا تیہ کر لیں اگر یہ تیہ کر لیتے ہیں میں جو بھی چیز خریدوں گا ادھار جتنا مال لوں گا آدھار تمہارا ہوا کرے گا آدھار تو اس کو جب بیچ کر جو نفع کمائے گا تو نفع بھی اسی حساب سے تقسیم ہوگا آدھار مال ایک کا شمار ہے آدھار دوسرے کا ہے تو نفع بھی آدھار آدھار پس میں کر لیں گے اگر اس شرک پر کیا کہ میں جو بھی مال لوں گا ایک حصہ میرا ہوگا دو حصے تمہارے ہوں گے تو اب نفع بھی اسی اعتبار سے ہوگا نفع میں جو ایک حصہ آئے گا وہ کس کا ہوگا ایک حصے والے کا اور دو حصے دو حصے والے کے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا جب ایک چیز خرید رہا ہے صرف اپنے لئے خرید رہا ہے یا دوسرے کے لئے بھی جب دوسرے کے لئے خرید رہا ہے تو بغیر مقالت کے ہو سکتا ہے نہیں دوسرے کے لئے اس کے مال میں سے کوئی چیز نہیں لہذا معلوم ہوا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے یہ بھی جو چیز خریدتا ہے اس میں اس کا اپنا حصہ اور دوسرے کا بھی حصہ کیونکہ یہ اس کا وکیل ہے اور دوسرا بھی جو چیز خرید رہا ہے اس میں اس کا اپنا بھی حصہ اور پہلے کا بھی حصہ کیونکہ یہ دوسرا پہلے کا تو دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں تو کہتے ہیں وَكُلُّ وَاہِدِ مِنْهُمَا وَكِيلُ الْآخِرِ اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے فِي مَا يَشْتَرِ اس چیز کے اندر جو یہ خریدے فَإِن شَرَطَانَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِسْفَانِ پس اگر دونوں شریکوں نے یہ شرط ٹھیرا لی کہ ان المشترہ کہ وہ جو خریدی ہوئی چیز ہے ایک ہے مشتری وہ ہے خریدنے والا اور مشترہ وہ چیز جس کو خرید آجائے سے مفہول ہے اور اگر دونوں شریکوں نے یہ شرط ٹھیرا لی کہ ان المشترہ بَيْنَهُمَا نِسْفَانِ کہ خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان نصف جو بھی مال میں لوں گا آدھا قصہ ہوگا میرا اور آدھا تمہارا اس شرط پر ہوئی تو فَرْرِبْحُقَ ذَالِق تو نفع بھی اسی طرح ہوگا اور اگر ایک نے کہا میرا ایک قصہ ہوگا دوسرے کا دو حصے ہوں گے تو نفع بھی اس کے مطابق یہ نہیں کر سکتے کہ جو چیز بھی خریدیں گے آدھی تمہاری ہوگی جو مال بھی لیں گے آدھا میرا آدھا تمہارا لیکن نفع کے اندر میرے دو حصے ہوں گے اور تمہارا ایک حصہ نہیں نہیں جتنا حصہ ہوگا اسی کے بقدر کیا دیا جائے گا نفع بھی دیا جائے گا سمجھ میں آیا تو حصہ کم ہے تو نفع بھی کم حصہ زیادہ تو نفع بھی لیکن فرق نہیں کر سکتے کہ حصہ تھوڑا ہو اور نفع زیادہ ہو جائے ایسا نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں پھر دیکھئے فَإِن شَرَتَا أَنَّ الْمُشْتَرَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَرْرِبْحُقَ ذَالِقِ پس اگر دونوں نے یہ شرٹ ٹھہرائی کہ خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی فَرْرِبْحُقَ ذَالِقِ تو نفع بھی اسی درائنی نصف نصف ہوگا وَلَا يَجُوزُ أَنِيَ تَفَابَ لَا فِيهِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی کریں جتنا حصہ اس نہ نفع اس سے کمی بیشی درست نہیں وَإِن شَرَتَا أَنَّ الْمُشْتَرَا بَيْنَهُمَا اَسْلَا سَنْفَرْرِبْحُقَ ذَالِقِ اور اگر ان دونوں نے یہ شرط تھہرائی کے خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان اسلاح سان تین حصے ہوگی یعنی ایک حصہ ایک کا ہوگا دو حصے دوسرے کے فَرْرِبْحُقَ ذَالِقِ تو نفع بھی اسی طرح ہوگا ایک حصے والے کو ایک حصہ نفع ملے گا اور دو حصے والے کو دو حصے بھئی جتنا بھی تھہرالیں اسی کے مطابق نفع ہوگا دو مثالیں ذکر کر دیں باقی کو اسی پر قیاس کر دیجئے وَلَا تَجُوزُ الشِّرْقَ اچھا بھئی بھئی دیکھئے یہ اوپر والا مسئلہ ذرا پہلے پھر دیکھ لیجئے وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَتَفَاضَ لَا فِيهِ یہ جائز نہیں ہے کہ حصہ تھوڑا ہو اور نفع میں کیا کر لیں کمی بیشی کر لیں یعنی جتنا حصہ اتنا نفع کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کے لیے بھئی يَتَفَاضَ لَا پر حاشیہ دیا ہوئے ہاں یہ حاشیہ بڑا قیمتی حاشیہ ذرا یہ بھی دیکھ لیں قَوْلُهُ يَتَفَاضَ لَا لِأَنَّ الْرِبْحَ لَا يُسْتَحَقُ إِلَّا بِالْعَمَلِ اس لیے کہ نفع کا مستحق نہیں ہوا جاتا مگر کس کی وجہ سے یاد رکھو جب بھی شخص نفع کا مستحق ہوتا ہے صورتیں بتلا رہے ہیں صرف تین صورتوں میں نفع کا مستحق ہو سکتا ہے چوتھی کوئی صورت نفع کی دیکھئے لِأَنَّ الْرِبْحَ لَا يُسْتَحَقُ إِلَّا بِالْعَمَلِ اس لیے کہ نفع کا مستحق نہیں ہوا جاتا مگر کس کی وجہ سے عمل کام کرنے کی وجہ سے کل مزارب جیسے کہ بھئی میں نے ایک آدمی کو پیسے دیئے تھے یہ لو دس لاکھ روپے اس سے تجارت کرو اس بیچارے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے مال میرا محنت اس کی اور نفع ہم دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں بھئی اس کو کس چیز کا نفع مل رہا ہے مجھے تو مل رہا ہے کیونکہ میرا مال ہے کہتے ہیں اس کو اس کے عمل کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے عمل کام وہ کر رہا ہے تو کبھی کبار انسان نفع کا مستحق ہوتا ہے کس وجہ سے کام کی وجہ سے عمل کی وجہ سے کل مزارب جیسے مزارب ہے وَعَوْ بِالْمَالِ یا نفع کا مستحق انسان کس کی وجہ سے ہوتا ہے مال کی وجہ سے کرب بالمال جیسے کہ رب المال ہے بھئی دیکھو عقد مزاربت کیا مال میرا محنت کس کی زید کی تو جس کا مال ہو وہ کہلاتا ہے رب المال اور جس کی محنت ہے وہ کیا کہلاتا ہے مزارب وہ کیا کہلاتا ہے مزارب نفع کا مستحق ہے کس وجہ سے عمل کی وجہ سے اور رب المال بھی نفع کا مستحق ہے کس وجہ سے مال کی وجہ سے محنت تو اس کی نہیں لیکن مال اس کا ہے لہذا کبھی مال کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوا جاتا ہے رب المال جیسے کہ رب المال ہے وہ مال کی وجہ سے نفع کا مستحق ہے عب الزمانی یا کبھی نفع کا مستحق انسان کس وجہ سے ہوتا ہے اس پر زمان آنا ہوتا ہے اگر وہ چیز خراب ہو گئی تو اس پر کیا آ جائے گا زمان آ جائے گا تو اب بھی نفع کا مستحق ہو سکتا ہے اگر اس پر زمان نہیں آتا تو پھر تو درستہ اور بالزمانی یا کس کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوتا ہے انسان زمان کی وجہ سے دیکھو استاز استاز سے مراد ہے بھئی وہ جو کوئی کام سکھانے والا پیشہ سکھانے والا بھئی ایک آدمی ہے وہ جو بھی کاریگرد کسی کام کا ماہر ہوتا ہے اس کے پاس نئے لڑکے سیکھنے کے لئے آتے ہیں کام وہ کیا کرتا ہے لوگوں سے کام لیتا ہے لاؤ بھئی یہ کام میں آپ کو کر کے دوں گا سو روپے میں اور پھر اپنے اس شاگز ان کو سکھا رہا ہے ان کو کہتا ہے لاؤ بھئی یہ چیز سیئو یہ کام کرو وہ کرتا ہے اس کو پچاس روپے دے دیتا ہے پچاس اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے لوگ استاز کیا کرتا ہے وہ نفع کا اپنے حصہ بھی ہوتا ہے اس کا اور شاگز کو تھوڑے دیتا ہے تو بھئی یہ کس چیز کا نفع لے رہا ہے شاگز نے تو محنت کی چلو اب یہاں استاز کا استاز کی محنت بھی نہیں ہے اس کا مال بھی پھر بھی نفع کا مستحق ہے کہتے ہیں یہاں زمان کی وجہ سے مستحق ہے اس کی وجہ سے اس پر زمان آئے گا اگر یہ چیز خراب ہو گئی تو اس پر زمان نیت اس نے جب عمل قبول کیا اس پر عمل لازم ہوا یا نہیں ہوا یہ زمان ہے اگر وہ شاگز نہیں کر کے دیتا تو اسے خود کیا کرنا پڑے گا تو یہ زمان ہے اس کام کا تو ذہاں پر یہ نفع کا مستحق ہے اور کس وجہ سے ہے زمان تو لہذا نفع کا مستحق جو انسان بنتا ہے صرف تین وجہ سے بنتا ہے یا عمل کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا ان کے علاوہ نہیں بھئی تو دیکھیں واؤ بززمانی یا زمان کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوتا ہے جیسے وہ استاد جو لوگوں سے کام لے لیتا ہے وَيُلْقِهِ عَلَى تِلْمِیزِ اور پھر وہ دے لیتا ہے وہ کام ڈال دیتا ہے اپنے شاگر پر بِعَقَلَّ مِمَّا آخَذَ اس سے کم پیسوں میں جتنے میں اس نے لیا تھا فَيَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ تو یہ جو زیادتی ہے یہ اس کے لیے استاد کے لیے حلال ہے یہ نفع جو اس نے لکا لیا اپنا یہ اس کے لیے حلال ہے بہتر ہے بززمانی کس وجہ سے زمان کیونکہ اس پر زمان تھا وَلَا يُسْتَحَقُ بِغَيْرِهَا ان کے علاوہ کوئی نفع کا مستحق نہیں ہوتا اب دیکھئے بھئی بات یہ چل رہی ہے کہ شرکت وجوہ کے اندر آپ نے پڑا کہ مال میں جتنا حصہ ہوگا اتنا ہی نفع ہو سکتا ہے اس سے کم یا زیادہ بات یہ بیان کرنا چاہتے ہیں بھئی شرکت عینان میں آپ نے پڑا تھا جتنا مال ہو اتنا نفع ہونا ضروری نہیں نفع تھوڑا یا زیادہ بھی مال دونوں نے آدھا آدھا ملایا ہے لیکن زیب کہتا ہے میں دو حصے لوں گا تمہیں ایک حصہ دوں گا لیکن وہاں درست ہے کیونکہ زیب تیجارت میں مثلا زیادہ ماہر ہے تو جو زیادہ ماہر ہے وہ لازمی بات ہے وہ تھوڑے پیسوں میں راضی نہیں تو ضرور وہاں جائز ہے تو وہاں بھی محنت آگئے یہاں پر بھئی اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جتنا حصہ ہوگا مال میں اتنے ہی نفع اسی کی طرح تقسیم ہوگا نفع اس سے کم یا زیادہ اگر مال دونوں میں نصف نصف پر خریدا ہے ادھار خریدتے ہیں اور بیشتے ہیں اگر مال کتنے میں خریدا کس طرح خریدا ادھار میرا ہوگا ادھار تو نفع بھی اسی طرح ادھار اس کا ادھار اگر مال اس طرح خریدا ایک حصہ میرا ہوگا نو حصے تمہارے ہوں گے تو نفع بھی اسی طرح ہوگا ایک حصہ اس کا اور نو حصے اس سے دوسرے کے سورت سمجھ میں آ رہی ہے یعنی جتنا ایک کا مال ہوگا جتنا ایک کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو نفع ملے گا اس سے کمی بیشی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو تو کہتے ہیں وَاِسْتِحْقَاكُ الرِّبْحِ فِي شِرْكَتِ الْوُجُوْحِ بِزْزَمَانِي کہ نفع کا مستحق جو ہوتا ہے شرکتِ وجوہ میں وہ کس وجہ سے ہوتا ہے زمان کی وجہ سے ہوتا ہے وَاِزْزَمَانُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْمُشْتَرَى اور زمان تو کتنا آتا ہے جتنی ملکیت ہی مشترہ کے اندر اسی کے بقدر بھئی دیکھو دونوں کے پاس مال تو ہے نہیں اپنی وجہت پر ادھار مال لیتے ہیں اور اس کو بیچ کر کیا کر رہے ہیں نفع کا مار اب یہاں پر جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر نفع لے سکتا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں نفع کے مستحق دونوں زمان کی وجہ سے ہیں کس کی وجہ سے ہیں مثلا اس نے کہا تھا کہ میں جو بھی چیز لوں گا آدھی میری ہوگی اور آدھی آپ کی ہوگی وہ اس میں ہم اس طرح شریک ہوا کریں گے جو مال بھی ہم لیں گے اب فرص کرو اس نے مال لیا وہ سارا مال اس کے بعد برباد ہو گیا تو نقصان ہوا یا نہیں ہوا صرف ایک کا ہوا یا دونوں کا ہوا دونوں کا ہوا تو مال تھا پسند ایک لاکھ کا تو پہلے کا کتنا نقصان دوسرے کا بھی کتنا نقصان ایک کا بھی نقصان پچاس ہزار دوسرے کا بھی بھئی پچاس پچاس ہزار آپ نے کیوں کہا ایک کا آپ یوں کیوں نہیں کہتے ایک کا نقصان ہوا پچھتر ہزار ایک کا ہوا پچیس ہزار کیونکہ انہوں نے کیا ٹھہرایا تھا آپس میں کہ جو بھی مال لے گا آدھا ایک کا ہوگا آدھا دوسرے کا تو جتنا حصہ ہے زمان بھی اتنے ہی آئے گا دونوں پر اگر انہوں نے یہ ٹھہرایا ہوتا کہ جو بھی مال لوگے تین حصے میرے ہوں گے اس میں ایک حصہ تمہارا تو اب اگر یہ مال ہلاک ہوا تو جس کے تین حصے تھے اس کا نقصان بھی اتنے ہی زیادہ ہوا اور جس کا ایک حصہ تھا اس کا نقصان بھی تو دیکھو اب یہ اب اگر ایسی صورت ہوتی اور ایک لاکھ کا مال ضائع ہو جاتا تو جس کے تین حصے تھے اس کا کتنا نقصان ہوا پچھتر ہزار اس پر زمان آئے گا اور پچیس ہزار تو یہاں پر دیکھو زمان آرہا یا نہیں آرہا دونوں پر لہٰذا یہاں نقصے کے جو مستحق ہیں وہ زمان کی وجہ سے ہیں اور تو جتنے زمان ان پر جتنے کہ وہ زامین ہیں اتنا ہی نقصے لے سکتے ہیں اتنا ہی نقصے زیادہ کم اسی لئے کہا جتنا جت کا حصہ ہوگا اتنا ہی اس پر کیونکہ زمان ہے لہذا اب یہ زمان کی وجہ سے نفع کا مستحق ہے اور اسی قدر کا مستحق ہوگا نفع میں بھی جتنا اس پر زمان آنا تھا بھئی صورت سب کو سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور نفع کا استحقاق جو شرکت وجوہ میں ہوتا ہے وہ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے اور زمان جو ہے وہ سریدی ہوئی چیز میں ملکیت کے بقدر آیات آتا ہے فَقَانْ رِبْحُ زَائِدُ عَلَيْهِ رِبْحُ مَعْلَمْ يَزْمَنْ تو اگر اس سے زائد جو نفع ہوگا وہ ریبہ ہے نفع ہے ایسی چیز کا جس کا وہ زامین نہیں تھا وہ وہ غیر جائز اور یہ تو جائز ہی بھئی انہوں نے کہا تھا جو بھی چیز خرید ہوگے کتنا کریں گے آدھی تمہاری ہوگی آدھی لیکن نفع میں ہم یوں ہوں گے میرے دو حصے ہوں گے اور تمہارا ایک حصہ اب بھئی اس پر زمان کتنے کا آنا تھا اگر چیز ہلاک ہو جاتی نصف کا اور نفع کتنا لینا چاہتا ہے زیادہ کا تو نفع تو آدھا زمان کی وجہ سے تو زامین نصف کا ہے اور نفع زیادہ کا لینا چاہتا ہے تو یہ تو معلوم ہوا وہ نفع لے رہا ہے ایسی چیز کا نفع لے رہا ہے جس کا یہ زامین ہی نہیں ہوئی نصف کا تو زامین ہے نصف نفع تو ٹھیک نصف سے جو زائد نفع لے رہا ہے اس کا وہ زامین تھا اس مال کا وہ زامین تھا تو نفع لے رہا ہے ایسی چیز کا جس کا وہ زامین ہی نہیں تو وہ زائد نفع اس کے لئے حلال بھی صورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھا اب دیکھیں کتاب وَلَا تَجُوزُ الشِّرْكَةُ فِي لِحْتِتَابِ وَلِحْتِشَاشِ وَلِحْتِعَادِ احتیتاب حطب کہتے ہیں لکڑی کو بھئی تو احتیتاب کا معنی لکڑی اکٹھے کرنا بھئی جلانے وغیرہ کے لئے احتیشاش حشیش کہتے ہیں گھاس کو بھئی حشیش کس کو کہتے ہیں گھاس کو احتیشاش کا معنی گھاس اکٹھی کرنا گھاس کاٹ کر اکٹھی کرنا استیاد استیاد کہتے ہیں شکار کرنا اچھا بھئی دو آدمی شرکت کرتے ہیں آپس میں کہ بھئی جو لکڑیاں ہم جنگل سے اکٹھی کر کے لائیں گے تو اس پہ جو نفع کمائیں گے وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا کہتے ہیں یہ آقد نہیں سی یا دو آدمی عقد کرتے ہیں کہ جو ہم جنگل سے گھاس کاٹ کر لائیں گے جو نفع ہوگا دیشنے پر وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا یہ بھی درست نہیں یا دو آدمی عقد کرتے ہیں کہ ہم شکار کریں گے بھئی جو بھی شکار کر لیں گے اس سے جو نفع حاصل ہوگا ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا یا وہ شکار آدھا آدھا سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں یہ درست نہیں کیوں نہیں درست کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر یہ شکار کرنا یہ جو لکڑی ہے گھاس ہے اور شکار بھئی یہ ہر ایک کے لیے جائز ہے لکڑی کا لانا اور اکٹھا کرنا یہ تو مال مباح ہے لکڑیاں جنگل میں ہوتی ہیں کسی کے جب وہ عام جنگل ہے کسی کو اس کا مالک نہیں ہے سمجھے ہیں تو یہ لکڑیاں مباح ہیں تمام لوگوں کے لیے وہ جو بھی جا کر اکٹھی کر لے گا وہ ان کا مالک ہو جائے گا گھاس جنگل میں ہے جو بھی اس گھاس کو کٹ لے گا وہ کیا کرے گا جو جانور سب کے لیے شکار حلال ہے جو بھی جا کر جانور کو شکار کر لے گا وہ اس کا کیا بن جائے گا مالک تو یہ تو مباح چیزیں ہیں مباح چیزیں اور مباح چیزوں کے اندر عقد شرکت صحیح نہیں کیونکہ عقد شرکت کی بنیاد ہے وکیل بنانے پر کیا بنانے پر وکیل بنانے پر ایک دوسرے شخص ایک آدمی دوسرے کو اپنے معاملے میں وکیل بنا دیتا ہے اور دوسرا پہلے آدمی کو کیا کر دیتا ہے ہر معاملے کے اندر وکیل بنا دیتا ہے اور یہاں وکیل بنانا ہی درست نہیں وکیل بنانا ہی درست نہیں کیونکہ وکیل تو ایسی چیز میں بنایا جاتا ہے ایسے تصرف میں جو انسان پہلے سے اس کا مالک نہیں تھا میں نے آپ سے کہا جو بھئی میرے پیسوں میں سے میرے لیے ایک گاڑی خریدو تو میں نے آپ کو ایک تصرف کا حق دے دیا آپ کو وکیل بنا دیا کیا آپ پہلے سے اس تصرف کے مالک تھے کیا آپ میرے مال میں سے میرے لیے گاڑی شرید سکتے ہیں بغیر اجازت کے نہیں تو توکیل کے اندر دوسرے کو تصرف کا حق دیا جاتا ہے مالک بنایا جاتا ہے اور وہ تصرف پہلے اس کا مالک پہلے اس کو حق نہیں تھا اس تصرف کا لیکن یہاں پر جب وکیل بنا رہا ہے گھاز کاٹنے میں یا لکڑیں اکٹھی کرنے میں اس تصرف کا تو ہر ایک پہلے سے مالک ہے لہٰذا یہاں توکیل ہی صحیح نہیں لہٰذا جو لکڑیں اکٹھی کر کے لائے گا اس ہی کی ہوں گی دوسرے کی نہیں صورت سمجھ میں آگئے بھئی سمجھے ہیں تو یہ تو وکیل بنا کر حق دے رہا ہے وکیل بنانا چاہتا ہے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں بھئی وکیل کہا تھے وہ تو خود پہلے سے تصرف کا مالک ہے وہ خود اکٹھے کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے لکڑیاں اکٹھی کر سکتا ہے تو لہٰذا یہ شرکت کے بغیر یہ صحیح ہے اس کے لئے تو کہتے ہیں وَلَا تَجُوزُ الشِّرْكَتُ فِي الْاَحْتِتَابِ وَلْاِحْتِشَاكِ وَلْاِسْتِيَابِ اور شرکت جائز نہیں ہے لکڑیں اکٹھی کرنے میں اور گھاس کاٹ کر اکٹھی کرنے میں اور شکار کرنے میں وَمَصْتَادَهُ كُلْ وَاہِدٍ مِّنْهُمَا اس میں وکیل نہیں بنا سکتا وکیل تو ایسے تصرف کا مالک بنایا جاتا ہے جس کا وہ پہلے سے مالک نہیں تھا اور یہاں تو وہ پہلے سے تصرف کا مالک ہے وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلُنْ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ يُسْتَسْقَا آنکھے نسخوں میں ہے يُسْتَسْقَا ہے یا يُسْتَقَا ہے يُسْتَسْقَا يُسْتَقَا ہونا چاہیے بھئی يُسْتَقَا تو کہتے ہیں صورتِ مسئلہ یہ بھئی صورتِ مسئلہ یہ بھئی یاد رکھو لکڑی بھی مباہ ہے جو اکٹھی کرے گا اسی ہو جاتی ہیں گھاس بھی مباہ ہے جو اکٹھی کرے اسی ہو گئی شکار بھی مباہ چیز ہے جو کرے گا اسی کا ہو جائے گا اسی طرح پانی بھی مباہ ہے جو لے کر آئے گا اسی کا ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی اب بھئی ایک دو آدمی آپس میں مل گئے ایک کا خچر تھا دوسرے کا مشکیزہ ہے کہ چلو بھئی ہم مل کر کام کرتے ہیں اور خچر میرا لے لو مشکیزہ تمہارے پاس ہے کیا کرو پانی لے کر آئیں گے جو نفع کمائیں گے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے کہتے ہیں یہ شیاخت شرکت ضرور سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ پانی پر آقل شرکت کر رہے ہیں پانی لانے کے ذریعے اس پر جو نفع ہوگا اور پانی تو مباہ چیز ہے ہر ایک کو کیا ہے اس کو لانے کا حق ہے اس میں تصورف کا حق ہے لہٰذا یہ آقل شرکت صحیح نہیں ہے بھئی اور پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں اب جس نے کام کیا ہوگا سارے پیسے اسی کے جو نفع کمائیا سارا نفع اسی کا ہے ہاں دوسرے کی چیز استعمال کی ہے مثلا ایک کا خچر تھا ایک کا مشکیزہ اگر پانی لے کر کون لاتا رہا خچر والا تو سارے پیسے کس کے خچر والے کے اور اگر سارا پانی کون لاتا رہا مشکیزے والا تو سارے پیسے کس کے لیکن دونوں نے چونکہ دوسرے کی چیز بھی استعمال کی ہے تو اس چیز کی جو اجرت بنتی ہے استعمال کی وہ اجرت کرایا اس کو دے دیا جائے گا کیا کیا جائے گا کرایہ دے دیا جائے گا مثلا اگر خچر والا لاتا رہا ہے تو مشکیزے کو اس نے استعمال کیا مشکیزے کا جتنا کرایہ بنتا ہے وہ دے دے گا باقی سارے پیسے اس کے بھئی پیسوں میں شرکت نہیں نفع آپ تقسیم نہیں کریں گے بلکہ سارے پیسے اسی کے اسی طرح اگر کون لاتا رہا ہے پانی مشکیزے والا تو دوسرے کا چونٹ کیا اس نے خچر استعمال کیا ہے تو نفع سارے اسی کا ہے البتہ کتنے پیسے اس میں سے دے دے گا جو خچر کا کرایہ بنتا ہے اس دن کا بھئی وَعِذَشْتَرَقَارْ جَبْتُو آدمی شریک وَلِيْ وَلِيْا حَدِهِ مَا بَغْلُنُ اور ان میں سے ایک کا خچر ہے وَلِيْا آخری راویتن اور دوسرے کا مشکیزہ ہے راویہ مشکیزہ بھئی يُسْتَقَعَ عَلَيْهَا الْمَاعُو استقع کا معنی ہوتا ہے پانی لینا بھئی يُسْتَقَعَ عَلَيْهَا الْمَاعُو جس پر دوسرے کا مشکیزہ ہے يُسْتَقَعَ عَلَيْهَا الْمَاعُو کہ اس پر کیا کیا جاتا ہے پانی لیا جاتا ہے وَلْقَسْ بُبَيْنَهُمَا تو یہ دونوں آدمی شریک ہو گئے بھئی ایک خچر ہے دوسرے کا مشکیزہ ہے تو وَلْقَسْ بُبَيْنَهُمَا اور کمائیو ان دونوں میں ان دونوں کے درمیان ہوگی یعنی تقسیم ہوگی لَمْتَسِحَ شِرْكَتُو تو یہ شرکت صحیح نہیں کیونکہ یہ شرکت کس پر ہوئی ہے پانی کے لانے پر اور پانی تو کیا ہے مباح چیز ہے وَلْقَسْ بُقُلُّهُ لِلَّذِي اِسْتَقَعَ الْمَاعَا اور کمائی ساری کی ساری بھئی آپ کیا ہے استقعیا یا استسقعیا استقع اس لئے میں نے کہا اوپر بھی استقع ہونا چاہیے وَلْقَسْ بُقُلُّهُ لِلَّذِي اِسْتَقَعَ الْمَاعَا اور کمائی ساری اس شخص کے لئے ہوگی جس نے جو پانی لایا ہے وَعَلَيْهِ اُعْجْرُ مِثْلِ الرَّاوِيَتِي اور اس پر کیا واجب ہوگا مشکیزے کی اجرتِ مِثْل یعنی اس جیسے مشکیزے کا جو کرایا ہوا کرتا ہے وہ اس پر واجب ہے کہ دوسرے کو دے دے کیونکہ اس نے اس کے مشکیزے استعمال کیا ہے یہ کب ہے اِنْقَانَ الْعَامِلُ الصَّاحِبَ الْبَغْلِ اگر عمل کرنے والا کام کرنے والا کون تھا خچر والا وَإِنْقَانَ الصَّاحِبَ الرَّاوِيَتِي اور اگر کام کرنے والا وہ مشکیزے والا ہے مشکیزے کا مالک ہے فَعَلَيْهِ اَجْرُ مِثْلِ الرَّاوِلِ نفع تو سارا ایتیکہ ہے البتہ اس مشکیزے والے پر جس نے کام کیا ہے اس پر عجرِ مِثْل ہے کس چیز کا عجرِ مِثْل خچر کا یعنی اس کا جو کرایا دیا جاتا ہے اتنے کام کا وہ دیا جائے گا وَالْقُلُّ شِرْكَتِن فَاطِدَتِن فَرِّبْخُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ اور ہر وہ شرکت جو فاطد ہو تو نفع اس کے اندر بھئی راس المال کے بقدر ہوگا وَيَبْتُلُ شَرْطُ التَّفَاظُلِ اور زیارتی کی شر باطل ہو جائے گی بھئی ابھی بتلایا شرکتِ وجوب کے اندر تو آپ کو بتلا دیا جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو نفع لیکن شرکتِ عینان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مال چاہے برابر ہو نفع میں پھر بھی کمی بیشی کر سکتے ہیں میرا بھی مال پچاس لاکھ زیر کا بھی مال پچاس لاکھ لیکن میں نے کہا میں نفع دو حصے لوں گا تم ایک حصہ لوگے تو یہ بھی درست یہ بھی درست ہے لیکن یاد رکھو یہ جائز تو ہے کمی بیشی لیکن اگر یہ شرکت فاسد ہو گئی یعنی درمیان میں کوئی ایسی شرکت لگائی جس کے وجہ سے آخد شرکت کیا ہوا فاسد تو کہتے ہیں اس صورت میں وہ جو زیارتی کی شرکت لگائی تھی وہ باطل ہو جائے گی اور جتنا جتنا مال ہوگا اسی کے بقدر نفع تقسیم کیا جائے گا زیارتی کی شرکت کیا ہو جائے گی باطل اور زیر نے کتنے پیسے ملا ہے پچاس لاکھ میرے پچاس لاکھ زیر کے اب ہم دونوں اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں میں نے شرط لگائی تھی نفع کے اندر ایک حصہ تمہارا ہوگا اور دو حصے میرے لیکن بیچ میں ایک شرط بھی لگا دی تھی میں نے کہا تھا نفع جتنا آئے گا پہلے اس میں سے ایک لاکھ روپیہ علک کریں گے وہ میرا ہوگا پھر جو بقایا نفع ہوگا اس کے تین حصے کریں گے ایک حصہ تمہارا اور دو حصے میرے دیکھو یہ میں نے کیا کیا مقررہ پیسوں کی یا مقررہ دراہم کی شرط لگا دی اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مقررہ دراہم کی شرط لگانے سے عقد کیا ہو جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے نفع سارا ایک لاکھ ہو جب نفع ایک لاکھ ہو تو دوسرے بیچارے کو کچھ ملا نہیں تو یہ تو اس قسم کی شرط لگانے سے یہ تو دوسرے کا حصہ ہی نہ رہا شرکت ہی نہ رہی گی اس میں تو لہٰذا عقد فاسد جب عقد فاسد ہو گیا اب وہ جو زیادتی کی شرط ہی وہ کیا ہوئی باطل ہو جائے گی اور جتنا جس جس کا مال ہے جس کا جتنا مال اس کے بقادر اسے نفع ملے گا آدھا مال ایک کا ہے تو اسے آدھا نفع آدھا مال دوسرے کا ہے تو اسے بھی آدھا اور وہ جو زیادتی کی شرط ہے وہ کیا ہو گئی باطل ہو گئی یہ معنی ہے کل شرکت ان فاسد دلتین ہر ایسی شرکت جو فاسد ہے تو اس میں نفع جو ہوگا کس کے بقادر ہوگا راسل مال راسل مال کہتے ہیں اصل سرمایہ کس کو کہتے ہیں وہ جو پچاس پچاس لاکھ ہم نے ملا کر کاروبار کیا یہ پچاس پچاس لاکھ تو اصل سرمایہ ہے اور آگے جو اس پر زائد آئے گا وہ نفع کہلائے گا تو نفع اس کے اندر راسل مال کے بقادر ہوگا ویا بطول شرط تفاظلی اور زیادتی کی شرط کیا ہو جائے گی باطل وَإِذَا مَاتَ آَحَدُ الشَّرِكَئِنِ اَوِلْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ شِرْكَةِ سورت میں مسئلہ یہ بھئی دو آدمیوں نے آپس میں آقد شرکت کیا تھا کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو مرتے ساتھ ہی آقد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا باطل ہو جائے گی شرکت سورت سمجھ میں آگئے بھئی جی آقد ختم ہوا اسی طرح اگر کوئی شخص مرتل ہوا اور مرتل ہو کر کدھر چلا گیا دار الحرف کفار کے وطن بھاگ گیا کیونکہ یہاں رہا تو یہاں تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تین دن جیل میں ڈالیں گے محلت دیں گے واپس مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کی قتل کر دیا جائے گا بھئی تو یہاں سے بھاگ کر کہاں چلا گیا دار الحرف چلا گیا بھئی اب کہتے ہیں مرتد ہونا یہ بھی موت کی طرح ہے قاضی نے فیصلہ کر دیا بھئی وہ شخص کہاں جا چکا بھئی تو وہ جو بھاگ کر مرتد ہو کر گیا بھئی اس نے تو عقد شرکت کیا ہوا تھا زید کے ساتھ کہتے ہیں یہ مرتد ہو کر دار الحرف چلے جانا یہ کس کی طرح ہے موت کی طرح ہے اور موت کی صورت میں جیسے عقد شرکت ختم ہو جاتا تھا اب بھی کیا ہو جائے گا عقد شرکت ختم ہو جائے گا مالانا سمجھے ہیں اور اس میں دوسرے کو بتلانا بھی نہیں ضروری بھئی دوسرے کو بتلانا بھی نہیں دوسرے کو پتہ لگنا بھی ضروری نہیں کہہ اس کو پتہ ہو یا پتہ نہ ہو خود بخود عقد شرکت ختم ہو جائے گا ورنہ یاد رکھو عام وکیل کے اندر میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر یہ میرے لئے ایک گاڑی خریدو اب وہ جا کر میرے لئے ایک گاڑی خریدتا ہے ابھی اس نے گاڑی خریدی نہیں ادھر میں نے لوگوں کے سامنے کہا بھئی میں نے اس کو وقالت سے معذول کر دیا وقالت سے معذول کر دیا اسے کہاں میرے لئے گاڑی نہ خریدے لیکن جب تک اس کو خبر پہنچے وہ گاڑی خرید چکا تھا تو اب یہ گاڑی اسی کی شمار ہوگی یا موکیل کی کہتے ہیں بھئی اسے اطلاع ہی نہیں ملی تھی لہذا یہ گاڑی اب کس کے لئے شمار ہوگی موکیل جس نے گاڑی خریدنے کے لئے بھیجا تھا سورة سمجھ میں آگئے تو عام وکیل کے اندر اس کو اطلاع دینا ضروری ہوتی ہے لیکن یہاں جو معذول کرنا ہے یہاں عزل حکمن آگیا معذول کرنا حکمن آگیا اور اس میں علم کی بھی ضرورت خبر اطلاع ہونے کی بھی ضرورت ضروری نہیں ہے اس میں اطلاع ہو یا نہ ہو خود بخود وقالت سے معذول ہو جائے گا جب دونوں شریک ہوئے تھے دونوں ایک دوسرے کے وکیل تھے یا وکیل نہیں تھے بھئی لیکن جب ایک مر گیا دوسرا وقالت سے کیا ہو گیا کیونکہ موکی لینے رہا ہے تو وکیل کس کا اور یہ معذول اس نے ارادے سے کیا ہے یا حکمن معذول ہو رہا ہے حکمن ارادے سے معذول کرے اس میں تو اطلاع دینا ہوتا ہے لیکن حکمن معذول ہو اس کے اندر اطلاع کا ہونا بھی ضروری لہذا خود بخود معذول ہو جائے گا اسی لئے کا وعیزہ جب مر گیا دو شریکوں میں سے کوئی ایک عویر تدہ یا کیا ہو گیا مرتد ہوا واللحق بی دار الحرب اور کہاں چلا گیا دار الحرب چلا گیا بطلت شرکت تو شرکت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں دونوں شریکوں میں سے کیا کوئی ایک آپس میں ایک دوسرے کی زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں کہتے ہیں بھئی زکاة تجارت کے کاموں میں سے تو نہیں ہے لہذا ایک کسی کوئی بھی ایک دوسرے کی زکاة نہیں دے ہاں اگر ہر ایک نے اجازت دے دی کہ تم کیا کر سکتے ہو میری طرف سے زکاة دے سکتے ہو اور اس نے دوسرے کو کہا تم بھی میری طرف سے کیا کر سکتے ہو زکاة دے سکتے ہو تو پھر دونوں میں سے جو بھی زکاة دے دے گا جب اس نے اس کو وکیل بنا دیا زکاة کے اندر تو دوسرے کی طرف سے بھی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر ایسی صورت پیش آئی دونوں نے ایک دوسرے کو وکیل بنا دیا کہ تم بھی زکاة دے سکتے ہو میں بھی زکاة تم میری طرف سے زکاة دے سکتے ہو دوسرے نے کہا تم میری طرف سے زکاة کی ادائی کی کر سکتے ہو اب ہوا یہ ہے کہ سال گزرا ایک نے زکاة دے دی دوسرے کو پتا ہی نہیں چلا اگلے دن اس نے بھی زکاة دے دی تو اب کیا کریں کہتے ہیں بھئی دیکھو پہلے نے جو زکاة دی تو اس سے زکاة ادا ہو گئی اور جو دوسرے نے دی ہے وہ اب زکاة ادا ہوئی ہے یا زکاة فرد تو ادھر چکا ات کے سر سے فرد تو کیا ہو چکا سر سے ادھر چکا ہے لہذا دوسرے نے جو ادا کی ہے وہ زکاة نہیں لہذا اس دوسرے پر زمان آئے گا کیا آئے گا زمان آئے گا وَلَيْسَ لِوَاہِدِ مِنَ الشِّرِقَائِنِ اَيُوَدِّيَ زَكَاةَ مَالِ الْآَخَرِ اور جائز نہیں ہے دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کلی بھی کہ وہ دوسرے کے مال کی زکاة ادا کرے اللہ بھی اس نہیں مگر اس کی اجازت سے اجازت سے کر سکتا ہے کیونکہ یہ تجارت کے کاموں میں سے نہیں ہے بھئی فَإِنْ عَذِنَ قُلْ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِسَاحِبِهِ پس اگر اجازت دے دی دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو کس بات کی اجازت دے دی اَيُوَدِّيَ زَكَاةَهُ کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس کی زکاة ادا کر سکتا ہے فَإِدَّ قُلْ وَاحِدِ مِنْهُمَا پس ادا کر دیئے دونوں میں سے ہر ایک نے پتہ نہیں تھا ایک نے بھی ادا کیا اور پھر دوسرے نے بھی تو کہتے ہیں فَتْثَانِ زَامِنُنْ سَوَاءُنْ عَلِمَ بِأَدَاءِ الْأَوَّلِ اَوْلَمْ يَعْلَمْ تو دوسرے زامن ہوگا چاہے اس کو پہلے کے ادا کرنے کا پتہ ہو یا پتہ نہ ہو عند ابھی حنیفت رحم اللہ کس کے نزدیک امام آزم ابو حنیفت بھئی یہ کیا وجہ ہے دوسرے بس زمان کیوں آئے گا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ یہ بات تو آپ کو پتہ لگ گئی کہ پہلے نے جو ادا کی تھی وہ تھی زکاة جب زکاة اب سر سے اتر گئی اب جو دوسرہ دے رہا ہے وہ یقینا زکاة نہیں ہے تو جیسے پہلے نے ادا کی بھئی دونوں نے جو سے کوئی اجازت دیکھ سی زکاة کی ادایگی کی لیکن جب بھی ایک زکاة ادا کر دیتا ہے زکاة سر سے اتر گئی یا نہیں اتر گئی تو دوسرا خود بخود معذول ہو گیا وقالت سے یعنی یہاں بھی عزل حکمی آ گیا کیا آ گیا اور عزل حکمی کے اندر اطلاع دینا ضروری تھا اس میں اطلاع دینا ضروری نہیں بغیر اطلاع کی بھی وہاں خود بخود کیا ہو جائے کرتا ہے جیسے موت کے اندر خود بخود معذول ہو جاتا تھا یہاں بھی خود بخود کیا ہو گیا معذول اب چاہے علم ہو یا نا علم ہو اس پر زمان آئے گا تو کہتے ہیں فستانی زامن دوسرا جو ہے یعنی جس نے بعد میں ادا کی ہے وہ زامن ہوگا سواؤن علیم ابھی ادایلہ اور برابر ہے کہ اس کو پہلے کی ادایگی کا علم ہو اولم یعلم یعلم نہ ہو عندہ بحنیفت رحمہ اللہ تعالی صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دوسرے کو پتا نہیں تھا تو وہ زامن بھی نہیں ہوگا اس پر زمان نہیں آئے گا چلیے بس مولانا هذا هو المرام اللہ تعالیم بحقیقت القلع